یہ والی بات تو اتنی کوئی دور اندیش بات نہیں ہے کہ یہ وہی والیسہ بن مریم ہے جن کا تم سے پہلے ظہور ہو چکا ہے یا میرے سے پہلے ظہور ہو چکا ہے جو بنی اسرائیل کی طرف سے آئے تھے اب یہ ہمیں حدیث کہیں پہ بھی نہیں ملتی آپ سے سلم نے باقی تو سب بتا دیا ان کا چہرہ یہ تھا ان کا ذلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا وہ لدھ کے مقام پہ دجال کو گترنگ ہے ایچ اور ایوریتنگ بتا دی لیکن آپ سے سلم نے یہ نہیں بتایا بھائی اس کے علاوہ تو کوئی اور دنیا میں ہستی عیسیٰ ابن مریم کے نام سے موصوم ہی نہیں ہے کوئی دوسرا عیسیٰ ابن مریم صحابہ میں یا اس دور میں کوئی نام مروش تھا یا کوئی شناسائی تھی کسی اور عیسیٰ ابن مریم جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی اور صحابہ نے سنی تو کوئی دوسری تو شخصیت ہوئی نہیں سکتی نبی پاک جب کہہ رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم تو عیسیٰ ابن مریم وہی ایک ہی شخصیت ہے ان سے سارے واقف ہیں سارے صحابہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کسی حسنی کی بات ہو رہی ہے اور نبی پاک بھی اسی کو سامنے رکھے بات کرتے ہیں ایک منٹ محمد صاحب ایک منٹ محمد صاحب ایک منٹ سیر ایک سیکنڈ جی بھائی آمیر صاحب جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ تو اس حدیث کو کہہ رہے ہیں چلو چھوڑ کر کوئی اور یعنی بیشاہ کا حدیث بیان کر دو جس سے ثابت ہو کہ وہ وہی ایسیٰ ابن مریم ہے محمد صاحب کی بات سے میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی اور حدیث بھی پیش کر دو بلکل پیش کی جا سکتی ہیں جن سے عیسیٰ علیہ السلام کا وہی عیسیٰ علیہ السلام کا ہونا ثابت ہوتا ہے ان کی عمر کا ذکر ہے ایک ایک روایت میں ان کی شادی کا بھی ذکر ہے تو ان کی سابقہ زندگی کے بارے میں کئی جگہوں پر ذکر ہیں ابھی میں ڈرائیو کر رہا ہوں اس کا ثبوت بھی آپ کو مل جائے گا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی متشابہات سے پکڑ کا عقیدہ کھڑا گیا کہ یہ کیونکہ اس روایت میں اس حدیث میں علیہ اور بیان کیا گیا رنگ گندمی مائل بیان کیا اس میں ضربی مائل بیان کیا یہ شخصیت ہی اور ہو گئی ہے یہ کتنا ظلم ہے نہیں دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے دیکھیں اگر تو مثال کے طور پر ہم ایک بات کو علاق نبی بیان کر رہے ہوں اور علاق نبی سب چیزیں بیان کر دیں کہ وہ کس جگہ پہ ہوگا کیا ہوگا مشرق اور دمشق میں سے درمیان سے راستے سے دجال کا ظہور ہوگا اور ادھر سے بیت المقدس ہے اس کے اوپر سے وہ نازل ہوں گے یہ سب باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بتائیں کہ وہ وہی جو عیسیٰ ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے مفتی صاحب آپ کی آواز نہیں آرہی مفتی صاحب آپ کی آواز نہیں آرہی مائک چیک کرنے ذرا جی کریں بہت وہ وہی عیسیٰ عیسیٰ مریم ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے وہی بطور امتی آپ کی طرف آئیں گے تو یہ والی بات اگر ہو جاتی تو لہٰذا دیکھیں اس میں کتنی اور یہ صحیح حدیث میں جب باقی ساری امیچیزیں ملتی ہیں اور یہ بات نہیں ملتی تو اس میں امکان رہتا ہے لہٰذا آپ بھی متشابیات میں چلے گئے اور ہم بھی متشابیات میں چلے گئے معلومہ میں being a student بات کروں تو لہٰذا ایسی حدیث لائیں یا ایسی قرآن مجید کی آیت لائیں کہ جہاں پہ آپ سے علیہ السلام نے بتا دیا ہو کہ یہ وہی عیسیٰ عیسیٰ بن مریم ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے جی محمد صاحب السلام علیکم آواز میری آرہی ہے دوستوں کو اب آرہی ہے محمد صاحب جو ہیں یہ احمدی ہیں میں جی بس آپ یہ ہی سمجھیں لیکن ایسے ایسے ہی ان کے ساتھ نرمی سےہ بات کریں وہ حدیثیں کوئی دوتی نہ نزول مسیح کے اگر آپ پیش کر دیں گے نا تو ان کے کوئی اشکال ہے شاید گی وہ ہی میں ارد کر رہا تھا کہ نزول مسیح کے بارے میں ایک حدیث کافی ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے اگر آپ کہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتی ہیں جی جی میرے پاس صلی اللہ میں بس تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا لیکن آپ چلیں وہ حدیث مجھے بتا دی میں پھر پاس بھی چوائن کر لوں گا بیسے آپ جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ کیا آپ احمدی ہیں میں اپنی جو پیچان ہے نا وہ صرف مسلمان کے طور پر کرتا ہوں میں فرقے سے کسی سے اسوسیٹ نہیں نہیں میں آپ کو فرقے کا نہیں پوچھ رہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ احمدی ہیں کے لیے فرقے کا نہیں میں نے پوچھا آپ سے میں اللہ تعالی نے فرقوں سے دور رہنے کی بات کیا تو میں نہ آپ کو بتا رہا ہوں ایمزی ہے لیکن وہ بھرو فکر کر رہا ہے مفتی صاحب ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہو اچھا جی یہ حدیث نمبر ہے مسلم شریف کی اور اس کا رقم ہے یعنی اس کا جو نمبرنگ ہے وہ نوٹ کر لیں دو ہزار نو سو سنتیس دو ہزار نو سو سنتیس اور دو ہزار چھے سو تریپن حدیث ہے کہ یہ تھوڑے بہت لفظوں کا فرق ہے دو ہزار چھے سو تریپن دو ہزار نو سو سنتیس یہ حدیث ہے اس کے اندر مفصل بیان ہے یہ ایک حدیث میں سمجھتا ہوں کافی ہے میں یہاں پر اردوس کی تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں اور حدیث کافی طویل ہے تو مجھے پڑھتے ہوئے تھوڑا سا وقت لگے گا تو اس کو آپ سننے ابو خیسمہ زہیر بن حرب ولید بن مسلم عبد الرمان بن یزید بن جابر یایہ بن جارب تائی حضرت نواز بن سمان سے روایت کرتی ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو آپ نے کبھی تحقیر کی کبھی گٹایا یعنی تحقیر کی کبھی گٹایا کبھی بڑھایا اور کبھی بڑھا کر بیان فرمایا یہاں تک کہ ہم نے غمان کیا کہ وہ خجوروں کے ایک جونڈ میں ہے پس جب وہ شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بارے میں ملوم کر لیا تو فرمایا تمہارا کیا حال ہے ہم نے ارض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و دجال کا ذکر کیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تحقیر کی اور کبھی اس فتنہ کو بڑھا کر بیان کیا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ خجوروں کے ایک جونڈ میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں اب دجال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ علامتیں بیان کی ہیں جبکہ مرزا غلام کا دیانی نے دجال کے بارے میں مختلف موقف اپنائے ہیں وہ بھی اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو بیان کر دیں گے کبھی مرزا کار یعنی کہتا ہے کہ دجال سے مراد ناس ہیں جو قرآن کی آئیت اخریجت لن ناس تو ناس سے مراد یعنی ناس پوری دنیا کے لوگ یہ ساری دجال ہے کبھی مرزا کار یعنی کہتا ہے کہ تمام عیسائیت جو ہے یہ دجال ہے ہم بات کر رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کی دجال کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے تھے کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کا تعلق دجال کے ساتھ ہے حدیث میں شروع سے پڑھ رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا موقع دے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایسا آپ نے کہا کہ یہ دو حدیثیں ہیں دونوں میں نے نوٹ کر لیا وہ بعد میں دیکھ بھی لوں گا لیکن آپ نے کہا کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب ہوگا تو دجال کا بھی ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی نے پہلے دجال کا ذکر کی ہے ہم یہ ترتیب کو توڑ تو نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی نے ایک ترتیب بنائی ہے تو ہم اس کو توڑ دیں اور دجال کو چھوڑ دیں اور عیسیٰ ابن مریم کا تھوڑا سا ٹائم میں نے کہا میں جانے بھی لگوں کوئی مسئلہ نہیں آپ جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں نمبر میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ہمارا درس جاری رہے گا صرف یہ بتا دیں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ بھی عیسیٰ ابن مریم ہے میں یہ ارض کر رہا ہوں میں حدیث کو شروع سے بیان کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے جو ترتیب رکھی ہے ہم اس سے ترتیب کو توڑ نہیں سکتے میرے بھائی میں رہو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کا ڈریکٹ ذکر اللہ کے نبی نے نہیں کیا سب سے پہلے دجال کا ذکر کی ہے بہت شکریہ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہ دیکھئیے مرزا قادیانی نے کہا کہ دجال سے مراد ناس ہے دجال سے مراد تمام مسائیت ہے دجال سے مراد عیسائیوں کا ایک گروہ ہے یعنی عیسائیوں کے اندر ایک گروہ ہے دجال سے مراد پادری لوگ ہیں یہ حضرت نون صاحب آئے ہیں مایک میوٹ کر لے جی وائس آ رہی ہے دجال سے مراد پادری لوگ ہیں یعنی جو پاسٹر ہوتی ہیں کرسچنز کے اندر پھر دجال سے مراد اقبال مند اقوام ہیں جو بڑی بڑی قومی ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی مغل فیملی کو مغل جو اس کی ذات ہے اس کو بھی اقبال مند اقوام کے اندر شامل کی تو ناس کے تحت اور اقبال مند اقوام کے تحت خود مرزا قادیانی دجال بن گیا اچھا یہ مرزا قادیانی کے دجال مرزا قادیانی کے بنائے ہوئے دجال اور ایک جگہ مرزا قادیانی کہتا ہے دجال شیطان کو کہتی ہیں شیطان دجال تو اس کے ریفرنس ہمارے پاس ہے کسی کو چاہیے ہوں گے تو بتا دیجئے گا اس کو ہم پیش کر دیں گے اب دیکھیں اللہ کے نبی کے نزدیک جو دجال تھا اس کی وہ پندرہ علامتیں بیان کرتے ہیں اور آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ مرزا قادیانی کا بنایا ہوا دجال یا بنائے ہوئے دجال کیونکہ مرزا نے تو ایک چیز کو دجال کہا نہیں ہے اس نے تقریباً راؤنڈ بورڈ سات چیزوں کو دجال کہا ہے سات مختلف چیزوں کو اس نے دجال کہا ہے وہ تو ایک جگہ تو ٹکتا نہیں ہے مرزا قادیانی ہوگا اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگے وان ہوگا بے شک دجال نوجوان گنگریالے بالوں والا اور پھولی ہوئی آنکھوں والا ہوگا گویا کہ وہ اسے عبدالعزا بن قطن کے ساتھ تشبیح دیتا ہوں میں اسے عبدالعزا بن قطن کے ساتھ تشبیح دیتا ہوں پس تم میں سے جو کوئی اسے پا لے تو چاہیے کہ اس پر صورت قحف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے بے شک اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا یہ ساری علامتوں کو گوھر کرتے جائے ایک شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ بھی کوئی اور نہیں انسان ہوگا انسان ہوگا کوئی اور مخلوق نہیں ہوگی کوئی جن پوت پری نہیں ہوگا کوئی کتہ خنزیر کوئی وہ نہیں ہوگا جانور نہیں ہوگا کوئی جمادات میں سے کوئی پتھر یا یہ چیز نہیں ہوگا انسان ہوگا تو ہوگا بھی ایک یہ کوئی پوری جماعت نہیں ہے ایک شخص ہے دجال اللہ کے نبی یہ ساری علامتیں اس کی بیان کر لے اچھا جی آگے سنیے بے شک اس کا خروش شام اور راہ کے درمیان سے ہوگا پھر وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب فساد برپا کرے گا اے اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا ہم نے ارض کیا اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنے عرصہ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن اور چالیس دن اور ایک دن سال کے برابر ایک دن مہینہ کے برابر اور ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے ہم نے ارض کیا ہے اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمارے لئے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا ہم نے ارض کیا اے اللہ کے رسول اس کی زمین میں چلنے کی تیزی کیا ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بادل کی طرح جسے پیچھے سے ہوا دکیل رہی ہو پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین سبزہ اگائے گی اور اسے چرنے والے جانور شام کے وقت آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے تھن بڑے اور کوکھیں تنی ہوئی ہوں گی پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا وہ اس کے قول کو رد کر دیں گے تو وہ اس سے واپس لوٹ آئے گا پس وہ کہت زدہ ہو جائیں گے کہ ان کے پاس دن کے مالوں میں سے کچھ بھی نہ رہے گا اور اسے کہے گا کہ اپنے خزانے کو نکال دے تو زمین کے خزانے اس کے پاس آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس آتی ہیں پھر وہ ایک کڑیل کامل شباب آدمی کو بلائے گا اسے تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑوں کو علیدہ علیدہ کر کے ایک تیر کی مسافت پر رکھ دے گا پھر وہ اسے مردہ اس مردہ کو آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستہ ہوا آئے گا دجال کے اسی افعال کے دوران حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ پاک بیجے گا اب یہ دیکھ لیں یہ پندرہ علامت دجال کی بیان ہوئی ہیں کیا مرزا قادیانی کے بیان کردہ دجال اور دجالوں میں کیا یہ صفات پہ جاتی ہیں کیا یہ علامتیں پہ جاتی ہیں یہ سوال ہے ہمارا آگے اب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی علامتیں شروع ہونے لگی ہیں یہ بات ہے وہ کہ قادیانی کہتے ہیں کہ بس ہماری بات کا جواب دو جیسے ابھی یہ قادیانی صاحب آئے تھے تو بس حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتاؤ اوہ بھئی حضرت عیسیٰ جب تم کہہ رہے ہو حدیث تو حدیث پر پوری بیان کرو حدیث کے اندر تو پہلے دجال کا ذکر ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر اور ان دونوں کا پسم تعلق ہے اس تعلق کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اور جو اللہ کے نبی نے ایک ترتیب رکھی یا اس ترتیب کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے تو قادیانیوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہماری بات مانو ہماری بات سنو اور تم اپنی بات کیوں کر لے تو ابھی تک جو بات کی ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے تو کر لے پھر میں عیسیٰ ابن مریم کی علامت بیان کرتا ہوں جی کوئی بات ہمارے سامین میں سے کرنا چاہتا ہے تو کر لیں یہ ٹھیک ہے اس میں جو الفاظ ملے ہیں نا نوجوان اور گنگریالے بال گنگریالے بالوں والا اور نوجوان یہ بھی نشاندی الفاظ کرتے ہیں کہ وہ ایک پکت ہے جس کی عمر کا تائیون ہے جس کے حلیے کا تائیون ہے تو اس سے یہ مراد لینا کہ یہ قومیں ہیں یا اس طرح کے جو کبھی پادریوں کو کہہ دیا کبھی مولیوں کبھی کسی کو کہہ دیا یہ بھی اچھی بات ہے یہ بھی اچھا اچھے الفاظ ملے ہیں لیکن آپ وہ روایت میں چاہتا ہوں پڑھیں جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے اس نوجوان کا جو بھی اگر سن رہے ہیں وہ باہر بیٹھ کر تو ان کے شکال اگر ذہن میں کوئی ہو تو کوئی حدیث سننے سے ان کے شکال دور ہو بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا پچھلی بات کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیں دجال اب سنیں گے یہ تو اللہ کے نبی نے دجال کے بارے میں بتا دیا اب مرزے قاضیانی کے دجال سن لیں حوالہ جات نوٹ کریے گا روحانی خزین جلد سترہ صفحہ ایک سو اکیس کے اوپر مرزے قاضیانی کہتا ہے ایسا ہی آیت اخرجت لن ناس میں بھی ان ناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے یہ پہلا دجال ہے جی ناس ٹھیک ہے جی اب مرزے قاضیانی کے بدلتے موقف آپ ملازہ کریں آگے کہتا ہے روحانی خزین جلد چودہ صفحہ دو سو چھنوے کے اوپر حدیثوں پر گور کرنے سے ملوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے سن لیے آپ نے پہلے مرزا قاضیانی کہتا ہے ناس سے مراد دجال ہے اب شیطان دجال ہو گیا ٹھیک ہے جی آگے سنیے روحانی خزین جلد چودہ صفحہ چار سو سولہ کے اوپر مرزا قاضیانی کہتا ہے دجال در حقیقت ایک گروہ مفسدین ہے یعنی فساد کرنے والے لوگوں کا ایک گروہ وہ ہے دجال ٹھیک ہے جی تین دجال ہو گئے اب چوتھا دجال سن لیں اب روحانی خزین جلد بائیس ہے صفحہ پنتاریس کے اوپر کہتا ہے اس شیطان کا نام دوسرے لفظوں میں عیسائیت کا بہت ہے اور اسی بہت کا نام دجال ہے ٹھیک ہو گیا چار ہو گیا گنتے جائیے گا جی سب کو شلوم جی مفتی صاحب تولی خدمت اسلام پیش کرنے ہیں جا بھائی آمر بھائی ساری پہ یعنی سلام شیطانی اوہ ساری روحانی خزین دادری کی خوالہ دیتا ہے دوبارہ دا سوئے بھائی بھائی پنتاریس بڑی میر بانی جی اچھا یہ آگے جی روحانی خزین ایک روایت ہے یہ ذرا ڈونڈیں جی 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 ساری جی کمپلیٹ کریں اس کے بعد ایک روایت ڈونڈنی اچھا جی ٹھیک روحانی خزین ایک سیکنڈ ایک اپنا تھلے نا آمر بھائی دیکھئے شاہ صاحب تسی چکلی ہو یا زیا بھائی تسی چکلی ہو آمر بھائی سیگلر نہیں اچھا جی میں 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 نہیں بن گیا موڈیلیٹر اے اچھا صاحب آئے کوئی اے گالبن کون ہے اچھا اچھا صاحب جی کوئی آئی ڈی ہے السلام علیکم منابت اللہ مفتزہ پپو ملکہ جی والسلام جناب اچھا جی یہ حوالہ سنیں جی یہ پانچوں دجالہ جی روحانی خزین جلد بائیس ہے صفحہ چار سو چھپن وہ دجال پادریوں کا فرقہ ہے ٹھیک ہوگئے پانچ ہوگئے جی سٹھا دجال روحانی خزین جلد تین صفحہ ایک سو چوہتر کے اپر دجال دبارہ دلہ پیٹ کرے ہو مفتزہ صاحب کی پادریوں کا فرقہ ہے پادریوں کا فرقہ میرے والو جی سارے مربیتیں سارے بھی ہے مرزائی جڑھے نے زلی بروزی جڑھے نے میرے والو اوپن چیلنج ہے میں ہونے اور ایسے میلے جڑھے نے مرزا صاحب تے بیعت کریں گا آکے پادریوں کا فرقہ زیرا ثابت کریں میں ایک ہزار پاؤنڈ نام بھی دائیں گا انہوں نے ہاتھ بیعت بھی کریں گا اپنے عقیدے تھے لعنت بھی کلانگا مرزا صاحب تے بیعت کریں گا پادریوں کا فرقہ آکے زیرا ثابت کریں پادریوں کا فرقہ سارے مرضائی جڑھے نے یورپ جو بچ بٹھے دیں تو اڈی اولادہ پڑھ لے گئی ہیں انہوں نے مرزت علانت گال دیتی ہے تو اسی پتہ نہیں کہڑے چکرہ سے پہے دے ہو کوئی ایک گل تو اڈی کو سچی ثابت نہیں ہوں دی کوئی خدا دا خوف کرو سوائے چھوٹھیل جام لان دے آؤ یار کرو میں اپنا اقیدہ ایمان داو تا لاتا ہے کہ پادریاں دا فرقہ ثابت کر دیں یا کیڑا ہوں دا پادریاں دا فرقہ پائی ایسے جاہل نہیں آ رہے ہیں اوہ ناکھوں زلی نہیں یہ زلی بروزی ستارے کا رنگ میں ستارے کا رنگ میں بھی یار کوئی پادریاں دا فرقہ ہوں دا ہے ہے کوئی گال کر رہا نہیں یار جی مفتی صاحب ماہ سے چاہنا ہے ساتوہ دجال جی ساتوہ دجال روحانی قضائن جلد تین ہے صفحہ ایک سو چوہتر کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے مگر ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد اقبال مند قومے ہوں اور گدہ ان کا یہی ریل ہو ستوہ دجال ہو گئے سات دجال ہو گئے اور آٹھوہ دجال سنیں روحانی قضائن جلد تین صفحہ تین سو بسٹھ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ لغت میں دجال جوٹوں کے گروہ کو کہتی ہیں میں کہتا ہوں کوئی دنیا کا قادیانی ثابت کر دے لغت میں سے دجال جوٹوں کے گروہ کو کہتی ہیں میرے پیچھے یہ لسانوں لرب تاجل اور روس دنیا کی بڑی بڑی لغات رکھیں ہیں اور بھی دیگر لغات پڑی ہیں کسی لغت سے ثابت کر دو یہ نون صاحب نے ہزار پونڈ کہے تو ہزار پونڈ میں تین صفرے ہوتی ہیں میں کہتا ہوں تین اور بڑھا لو اتنے پونڈ میں تمہیں نام دے دوں گا اور اگر ثابت نہ کر پئے تو کم از کم قادیانی اور مرزے قادیانی کے اوپر ایک لانت ضرور ڈالنا میں ہزار لانت ہے نہیں تمہیں کہتا ہوں کہ لکھ لکھے ہزار لانت ایک لانت کہ لکھ دی لانت مرزا قادیانی لانت اللہ اللہ قادیانی ٹھیک ہے تو بہرحال جی یہ ہو گئے آٹھ دجال ہم نے بیان کی ہیں مزید اور بھی حوالہ جاتا ہم ہمارے پاس ہیں برحال آٹھ دجال کافی ہے اب حدیث کے دوسرے حصے کی طرف ہم بڑھنے لگے ہیں اور جس میں عیسیٰ ابن مریم کی تقریباً تنتالیس علامتیں فورٹی تھری علامات حدیث کے اندر اللہ کے نبی میں بیان کی ہیں اب آپ ذرا سنیے گا کہ مرزا قادیانی کو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اس لیے اس کو مسیح معود کہتی ہیں مسیح معود کا مطلب ہوتا ہے ایسا مسیح جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو ان لوگوں کے نزدیک قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام قادیانی وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جس کا احادیث کے اندر ذکر ہے جیسے یہ حدیث میں پڑھ کے سنانے لگوں اب آپ نے اس حدیث کو دیکھ کے دیکھنا یہ ہے فیصلہ خود کرنا کہ کیا اس حدیث کے اندر جس مسیح کا وعدہ کیا گیا ہے جو مسیح معود ہے کیا وہ علامتیں مرزا قادیانی کے اندر پائی جاتی ہیں پہلے تو یہاں پر ہی فیل ہو گیا مرزا قادیانی کہ عیسیٰ ابن مریم سے پہلے دجال نے آنا تھا تو دجال کوئی بھی نہیں وہ علامتیں کسی میں نہیں پائی گئی لہٰذا یہاں پر ہی فیل ہو گیا مرزا قادیانی اب آگے وڑھتی ہے حدیث کے دوسری حصے کی طرف سنیے دجال کے اسی افعال کے دوران اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بیجے گا وہ دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس دو زرد رنگ کے ہلے پینے ہوئے دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے اور مرزا قادیانی کیا ہوا ہے پیدا ہوئے وہ فرشتوں کے کندوں کے اوپر ہاتھ رکھے اترا نہیں پیدا ہوئے عیسیٰ ابن مریم نے پیدا نہیں ہونا انہوں نے اترن پیدا ہو چکی ہیں وہ بن باپ کے پیدا ہو گئے حضور علیہ السلام سے قبل اور زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے مریم ان کی ماں ہے ان کا باپ نہیں ہے اور مرزے قادی انی کا باپ ہے گلام ارتضی ماں ہے وہ گسی ٹی چراغ بی بی اور وہ پیدا ہوئے پہلے وہ جنت ماں کے اس گیٹ سے نکلتی ہے اور جنت کے گیٹ کے اندر مرزے قادی انی کا سارت فضا ہوتا ہے وہ اس طرح کل ایک جگہ ڈی بیٹ ہو رہی تھی قادیانیوں کی براد کے اوپر تو یہی بات میں نے کی کہنے لگے کہ تمہارے نزدی ختم نبوت کی تعریف یہ ہے میں نے کہا ہمارے نزدی ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین اللہ کے آخری نبیین ان کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا یہ ہے ختم نبوت کی دیفین قادیانی چیخوں پکار کرنی شروع کر دی کہ دیکھو یہ طریف تم نے کہاں سے بنا دی میں نے کہاں تمہاری کتابوں سے بنائی پھر میں نے یہ حوالہ پیش کیا تھا کہ جہاں پہ مرزا قادیانی کہتا کہ میں عیسی ابن مریم اور میری پیدائش ایسے ہوئی ہے کہ پہلے مائیک سٹی کا گیٹ کھلتا وہاں سے نکلتی ہے اس کا سر نکلتا ہے جنت کا پھر پیچھے جنت کا جو گیٹ ہوتا ہے وہ کھلتا ہے اور وہاں پہ سر فسا ہوتا ہے حضرت مسیح مہود صاحب کا یعنی مرزا قادیانی کا تو اس طور پر میری پیدائش ہوئی اور لہذا اب میری پیدائش ہوگئی اب میں خاتم ان اولاد ہوں اب میں مطلب اور کوئی نبی آنا اور کوئی مسیح نہیں آنا سمجھائی کہ نہیں تو یہ بات ہوئی تو قادیانی وہ چیخو پکار شروع کر دی اب رونا پیٹنے کے لوہ ان کے پاس ہے تو کچھ نہیں نا اچھا تو اب یہ دیکھئے وہ کوئی علامت بھی مرزے قادیانی کے در پائی نہیں جاتی عیسی اب مریم نے نزول کر دو فرشتوں کے کاندوں کے اوپر آت رکھ کے ہوئے دو زرد ہلے پہنے ہوئے ہوں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے کے قریب آسمان سے ایسے نزول کریں اور یہ علامت آپ دیکھتے جائیے کسی ایک جگہ بھی عیسی ابن مریم آکے کوئی کتابیں نہیں لکھیں گے کوئی لوگوں کو اشتہار لکھ لکھ گال یا نہیں دیں گے کہ دیکھو جی اور اعلان نہیں کریں گے میں مجھے مانو جو میری فتح کا قائل نہیں ہے وہ رنڈگیوں کی اولاد ہے وہ کتیوں کی اولاد ہے کتی کا بچہ ہے تو جیسے مرزی قادیانی نے آپ کو منوائی گالیاں دیں گندی گندی لوگوں گالیاں دیں مرزی صاحب حوالہ لگا دیں پلیز یہ در بتا رہے ہیں یہ در بلکل ٹھیک تو چلے میں وہ کھول لیتا اوریجنل کتاب میں آپ کو دکھا دیتا میرے پاس رکھی ٹھیک ہو گیا یہ لے جی یہ لے جی جلد نو ہے چودہ ہے جلد نو چودہ اور جلد نو چودہ بار یہ لے جی جلد آگئی ہے نو یہ لے نو جلد نو ہے صفحہ اکتیس ہے یہ صفحہ اکتیس ہے یہ ہائلائٹ ابارت نیچے یہ سننے مردہ قادیانی کہتا ہے کہ ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں یعنی جو بھی مجھے مسیح مہود نہیں مانتا جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے وہ حرم حدیث کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں کہ عیسی ابن مریم اپنے اعلان اس طرح سے کریں گے انہوں نے تو آ کے کوئی دعویٰ کرنے نہیں کہ میں عیسی ابن مریم ہوں نہیں مفسی صاحب بات کیا ہو رہی ایک لین پڑھی پڑھے نا کیا واقعہ کیا بیان ہو رہا پڑھے آ پڑھ میرے جی آخر کی دو لینے یہ دیکھیں آخری دو لینے یہ آخری دو لینے یہ ہائی لیٹی بارت ہے آپ کے سامنے ہیں صفحہ نمبر ایک 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 دجال جو ہیں وہ پادریوں کا ایک فرقہ ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے میری سکرین بڑی کر دیجئے گا صرف ایک منٹ آمیر بھائی سکرین بڑی کرو جی میری صرف ایک منٹ آس جوزف میرے کو اختیارت نہیں ہے جی اچھا کیا وہ یہ فرقہ یہ والا ہے پادری صاحب کے ساتھ مردہ مسرور صاحب بڑے جناب کر دیا ہے کہ میری طرف سے ایک ہزار میں برطانیہ میں رہتا ہوں ایک ہزار پاؤنڈ کا انعام ہے میں اپنے عقیدے پہ لانت بھیجوں گا اور مرزے مسرور کی میں جو ہے وہ بیعت کروں گا مجھے بتاؤ یہ پادریوں کا فرقہ کون سا ہوتا یہ آگیا جی پادریوں کا فرقہ آگیا اے والا دجال کے ساتھ کھڑیں کوم آجی کوم کوم کے بارے بتایا گیا نا یہ یہ اصل میں مجھے لگ رہے کہ وہ دجال اپنے گدے کے اوپر بیٹھ ہے جی وہ گدہ سواری ہے نا انکی ہاں جی وہ مردہ مسرور صاحب ٹرین ہے جہاز ہے اس کی سواری ہے اس کا مطلب تو پھر وہ لانت اللہ کازبین ہو گیا بات سنیں اصل میں دیکھو کہ یہ قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دجال سے فریف سے چھوٹ سے کام لے گی چلے مجھے آپ یہ بتائیں آپ کے مرزا مسرور صاحب کہاں پہ برطانیہ میں چلے مجھے بتا دیں میں خود برطانیہ میں ہوں مجھے ایک تصویر پیش کر دیں کہ سلطنت برطانیہ جس کے ابھی جو مجودہ جانشین جو ہیں وہ بادشاہ چارلز ہے اس سے پہلے ملکہ لزبت تھی وہ خداون میں سو گئی ہے تو ابھی بادشاہ چارلز ہیں کبھی چھوٹے سے چھوٹے کوئی کینہ سے کینہ بھی کسی پروگرام میں حالانکہ دنیا چھوٹے سے چھوٹے ملک کا سفارت کار تقریب میں پہنچ ہوتا ہے تو مرزا مسرور کو کبھی انہوں نے یہی کہا کہ چلے ہاں گھرٹتے حاضری دے دیا کر نہیں نہیں مزاک نہیں ساری کتاب سننے میری بات میری ایک میٹنگ مختی صاحب وہ مرزا صاحب نے مرزا صاحب نے دعویٰ کی ہے پادریوں کا فرقہ میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں آپ کو پتا ہے میری مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی آپ پتا ہے بات ہو رہی تھی میں نے حوالہ نکال نزی صاحب آپ بیچ میں آگے ہیں وہ بات میں کرتے رہی ہے مصی صاحب آپ کو گھبراد شروع ہو گئی تھی آپ پیچھے چلے گئے ان کو آگے کر دی ہے آپ سے بات جس مسئلے پہ آپ سے میری بات ہوئی ہے اس کو حل کر لیں پھر دجال کا مسئلہ بھی نکال لیت نہیں یہ جو مرزا صاحب کی عبارت پڑی گئی ہے اس میں انہوں نے پادریوں کے فرقے کی بات کی ہے میں نے آلال یہ ریکارڈ کریں میرا آڈیو آپ پادریوں کا فرقہ کرشنوں پر حالا میں کرشن نہیں ہوں میں گلیلی مزراخی فراہمی یہودی ہوں دوبارہ ریپیٹ کر دوں نی 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 وہ آپ سے پہلے بھی میری کی بات آپ نے دوبارہ ریپیٹ کر دوں مجھے دوبارہ آپ کے یہودی اور عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں نہیں میں یہ عیسائی نہیں نہیں میں عیسائی نہیں ہوں میں عیسائی قدعا معاف کریں ان سے پوچھ لیں میرے مفتی صاحب سے بات میں نے جو حوالہ نکالا تھا اس پر کرنے دیں آپ لوگوں سے بھی بات ہو جائے گی آپ لوگ بیچ میں کیوں جلدی کیوں کیا ہو گیا ایسے کر رہے ہیں جیسے ٹرین نکلی جا رہی ہے ٹرین نکل گئی ہے میرے بھائی ٹرین نہیں نکلی ہے میں ہو گیا نیل بھائی ہو گئے سفیان بھائی ہو گئے دو چار ایک دو اور بندے مسیحوں کے اندر چار پانچ لوگ ہیں جن سے آپ لوگ بھاگتے ہیں اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کے اندر بات کرنے والا ان سے بھی بات کرنے کسر سلیف ادن کرنی جائے وہ کسر سلیف ہو گئی ہے بھئی کیا کسر سلیف ہو گئی ہے چلیں کسر سلیف پہ میرے سے آپ نم ناظر رکھ لیں آپ مجھے کسر سلیف آپ اپنے اقیدے پہ چھوڑ کے میرا اقیدہ قبول کریں گے آپ لوگ یہ دو چار بندے میں نے آپ کے اقیدے پہ لانت نہیں بھیجی میں نے اپنے اقیدے پہ لانت بھیج دی ہے کسر سلیف ہو گئی ہے مجھے بتائیں ثابت کریں نا مجھے کسر سلیف کا کیا مطلب ہے اور مرزا صاحب نے کیسے کسر سلیف کیا آپ تو کسر سلیف کے سائے میں بیٹھے ہیں آپ کے مجھے مجھے صاحب جو ہیں برطانیہ میں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں بات سنیں یہ ہمارے بھائی جو ہیں آپ کی آپ کی چھتری کی طلعے پناہ لیتے ہیں اب بات ان سے ہو رہی تھی میری چھتری یہ تو آپ لوگوں نے یہ تو آپ لوگوں نے یہ دیکھیں نا یہ تصریف سامنے آگئی ہے یہ تو دیکھیں نا یہ تو آپ نے گوروں کو خوش کرنے کے لیے کہ گورے کے طرح سانوجہ رہنے تکیزے کے بار نہ کر دیں ہم نے برطانیہ والوں نے ہم جہاں بھی رہیں گے ہمارے یہ عمل ہے ہماری نیکی ہے اس میں سے یہ فرق نہیں ہے کہ گوروں کے رہے ہیں یا کالوں کے یا جاپانیوں کے یا رشیہ کے ہمارے یہ عمل ہر جگہ جارہے ہیں ہم رشیہ میں جاپان میں بھی ہیں ہر چگہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم گوروں کے ملک میں ہیں تو خوش کرنے کے لیے ہیں اس کا مطلب پیغمبر اسلام کی جو حدیث ہے سنن نسائی کی سنتیس سنتیس جو نو ہے ہاں جارا پڑھیں اگر جورت کریں تھوڑی سی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں آپ نے پیغمبر اسلام کو مان لیا ہے پہلے نہیں ہم نے پیغمبر اسلام کو ماننے والے نیچے بیٹھیں وہ کریں گے نہیں نہیں ان کو چھوڑے نا ان کو تو آپ نے بتا ہے تحترم سن کے ملا کہ یہی آپ کا رنڈیر ہونا ابھی آپ لوگ آپ آگے آگے ہیں وہ لوگ پیچھے اٹھ گئے آپ کے اسلام کیا ہے زیار رسول صاحب اسلام پیچھے چل گیا ہے اور یہ یہودیت آگے آگے کیا چکڑے ہیں یہودی آگے آگے ہیں میری میری بات سنیں میری بات سنیں یہود کی چھتری کی نیچے پناہ مجھے آپ یہ بتائیں زیار رسول بھائی آمین نزیر بھائی مفتی مبشر صاحب جو ہیں یہ بہتر تحتر فرقوں میں ہیں یہ انہوں نے چھتری آپ لوگ چھتری رکھی ہوئی ہے ابھی جواب نہیں ہوتا آپ کو آگے جاتے ہیں میں بھائی جانا آپ سے ڈریکٹ بات کروں آپ میرے سے بات کریں یہ سارے شکست خردہ آپ لوگ بھی اور یہ جو ہمارے مسلمان بھائی یہ سارے شکست خردہ بیٹھے ہوئے ہیں تو شکست خردہ ثابت تو بھی ایک سو چالیس سالہ کہانی ہے بھائی آپ شکست خردہ ثابت کر دیں یہ اب کہانی ہے چھوٹی موڑوں سب فیصلے ہو چکے ہیں شکست ہو گئی ہے وہ معاملہ کچھ بھی نہیں اب یہ کہانی ہے بیٹھ کے نہیں ڈالنی ہے وہ ختم ہوگی کہانی ہے دونوں گروہ جو ہے نا مرزا صاحب نے دونوں گروہوں کو شکست دی ہے دلیل کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں مرزا صاحب نے مرزا صاحب نے شکست دی کی نا وہ ساری دنیا جانتی ہے ہندو سے ایک سمام مذہب آپ کی مرزایت بھی جانتی ہے آپ کی مرزایت بھی جانتی ہے نا نا میرے بھائی نہیں وہ ہو گئے وہ فیصلہ ہو گئے میدان وہ فیصلہ ہو گئے میں آپ کو فیصلہ بناتا ہوں نا اب جو آپ کو فیصلہ نہیں ہوگا فیصلہ ہو تاریخ نے فیصلہ کر دی ہے تاریخ نے فیصلہ کر دی ہے میرے بھائی آپ رونا نا ہو بھائی خوالہ دے خوالہ دے خوالہ دے مسلمانوں عیسائیوں اور دوئی کے چھتری کے دیچے پلاہ مت لو نہیں بچ سکتے ہو کوئی بھی نہیں بچ سکتا نہ یہودی بچ سکتے ہیں نہ عیسائی بچ سکتے ہیں نہ مسلمان سرکاری مسلمان بچ سکتے ہیں سب شکر پاکے ہیں سرکاری مسلمان تو بہتر تحتر فرقوں میں بٹ گئے ہیں یہ دلیل یہ آپ نے جس اسلام کا ٹھیکہ لیا وہ اسلام درمجے سکھا ہے جو مرزا صاحب نے لٹریچر چھوڑا ہے اس نے تمہیں شکاست دے دی ہے تاریخ نے فیصلہ کر دیا ہو بھائی حوالہ دیں حوالہ دیں اب حوالے یہ حوالہ سب حوالے موجود ہیں حوالے دیں 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 مجھے مجھے دیں سب میرے بھائیوں یہ اب رونے کسے کہانیاں کٹھے نہیں نہیں اب مسلمانوں کو اب مسلمانوں کو بچ سکتے ہیں یہ مجھے زلی برودی اسلام سکھائیں میں زلی برودی اسلام ماننا چاہتا ہوں عیسائی ہندو جو بھی ہے تمام جو ہیں آپ نہیں بچ سکتے دلیل آگئی ہے اور یہ جو حق آگئی ہے دلیل میں آپ دیتا ہوں میں آپ کتنا بولنے کا موقع دیجئے گا جب پاراں دیتا ہوں میں دیتا ہوں سنتیس 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 حدیث ذرا پڑھ کے سنا جرت کرنے تھا پہنا تھا بھی پار پا تو موڑے تھا بھی بوجھ پا تو سنتیس سنتیس پڑھ کے سنا ذرا یہ آپ لوگ اسلام کا کیوں دفع کر رہے ہوگا یا آپ یہودی اسلام کا دفعہ میں ہم اسلام کا دفعہ کری نہیں رہے وہاں پہ پیغمبر اسلام کے موڑی سے پڑھا رہے ہیں پیغمبر اسلام کے موڑی سرکاری مسلمان پیسی اٹھ گئے ہم آگیا ہے کہ میری امت کے دو حصے ہو جائیں گے ایک جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے اور ایک جو ہے یہودوں نصارا کی جو ہیں نقش قدم پہ ہوں گے آپ مجھے بتائیں اپنا خلیفہ آپ کس طرز پر چنتے ہیں ذرا بسم اللہ کریں نہیں مجھے فہرانگی ہو رہی ہے کہ یہ یہودی اسلام بچانے آگئے ہیں بڑی کیا بات ہے بھی مسلمانوں تمہارے کو کیا ہو گیا بھئی تم نے اپنا قلعہ چھوڑ دیا ہے پیچھے ہرنگی ہے یہ جو سیاسی بیان ہے آپ لوگوں کا چھوڑ دیں وہ تو یا باتہ تہتر فرقے میں ہے نا وہ تو باتہ تہتر فرقے میں ہے مجھے ذلی بروزی اسلام سکھائیں میں ذلی بروزی اسلام ماننا چاہتا ہوں بسم اللہ کریں نظیر صاحب وہ سکھا دیا جنہوں نے سیکھنا ہے وہ سیکھ لیں گے جن کا جو حق کی طلبگار ہیں وہ مان رہے ہیں اور آ رہے ہیں حقیقت مان رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی اچھا آپ نہیں چاہتے آپ سے دو سوال نہیں ہوگے قبر میں کہ تبلیغ کی تھی چندہ دیا تھا تو تبلیغ تو آپ کر رہی نہیں رہے اوئی اللہ کے بندو آپ لوگ یہ کیا مسئلہ ہمارا مسئلہ آپ لے کر بیٹھے ہوئے آپ کو کیا پریشانی فکر آپ اپنی فکر کرو بھئی آپ اپنی یہودیت دنیا کو بتاؤ اس طرف دعوت دو آپ اسلام کی دعوت ہیں یہودی اور دعوت اسلام کی دے رہے ہیں واہ بھائی واہ یہ یہ خوف زدہ کہانی ہے آپ لوں گے دوسرے کی پناہ لوں اچھا نظری صاحب احمدیت کی آگے نہیں ٹھہر سکتے ہو کوئی بھی احمدیت کی آگے نہیں ٹھہر سکتے ہو سچائی احمدیت آپ کرونا روڑتے رہتے ہیں سرکاری مسلمان ازاروں لاکھوں لوگے احمدیت میں اللہ کیا ہماری یار سرکاری مسلمانوں کو چھوڑ دیں انقلاب پیدا ہوگیا انقلاب یہ آپ لوگ دو چار لوگ کیا روڑ ہوگی او یار سارا یورپ تو اڑے مرزیاں پریا پیا یار پیسے کمانے کے چکر ایک دوسرے کے وہ سارے جھوڑ پراد یہودیاں دی ٹکسیاں چلا چلا کے تو اڑا اے ہاروں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ آپ لوگ اس کچھ نہیں بن پائے گا اب جماعت آپ دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ نے مرزا صاحب کو کیا ثابت کرنا ہے آپ مرزا صاحب کو کیا ثابت کریں گے مجھے یہ بتا دیں کہ وہ ہو گیا ثابت خدا نے ثابت کرنا ہے اللہ ثابت کرے گا اللہ اپنے ربیوں کے ساتھ ہے ان کو غلبہ دیتا ہے وہ کہتا ہے میں جب تک ان کو غالب نہ کروں نہیں چھوڑتا وہ غالب کر کے رہے گا اس نے غالب کر دیا ہے خدا نے تو شیطان کو بھی قیامت تک کا وقت دیا ہے آج دیکھیں مسیح بھائی مسیح بھائی کو حکم ہے کہ احمدیوں کے ساتھ بیعث نہیں کرنی آپ نے ان کو منع کیا گیا کہ احمدیوں کے ساتھ آپ نے کوئی بیعث نہیں آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں کمال ہے بھئی یہودیوں آپ کا حقیقی اسلام نہیں مانتے چھوڑو یار تم لوگ تم لوگ ایسے نہ کرو بھائی کوئی ادافر نہیں بچ سکتے ہو بھئی جتنی پناہ لے لو کوئی بچت نہیں احمدیت اسلام غالب آیا آئی آیا بس دیکھو آج چند دنوں کی بات ہے تمہیں وہ منظر دکھائے گا ساری دنیا منظر آپ دیکھا جی یہاں قادیان سے ایک آواز اٹھی تھی آپ دنیا کے دو سو ملکوں میں آواز پہنچ رہی ہے ایک قادیان سے آواز اٹھی تھی دو سو ملکوں میں داخلہ ہے آپ جانا کیا نام ہے آپ کال مختی صاحب کو تیام دے دیں اللہ نے فرمایا میں تیری تفیر کو زمین کے کناروں تک پہنچا ہوں گا کیا تم نے یہ منظر آپ دیکھا نہیں کہ زمین ایک بندہ ایک وجود اگر ایک آواز نکال رہے ایک بستی چھوٹی سی اور دنیا کے کناروں کا بتایا جا رہا ہے دنیا کے کناروں میں ایمدیت ہے کے نہیں ہے جی نظیر صاحب محسیل صاحب آپ کے ایک عالم نے کہا کہ ہم جدر بھی گئے وہاں ہے قادیانی ہم افریقہ گئے قادیانی ہم یورپ گئے قادیانی ہم ناروے کے دنیا کے اس کنارے پر گئے ادھر اسٹریلیا گئے ادھر فجی گئے ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ہے نظیر صاحب ایک میں نظیر صاحب میں خود کیا ہوں مجھے کہیں کوئی قادیانی نظر نہیں آیا ابھی آپ کو کہنا ہے پچیس ہزار کا جلسہ آپ لندن کا جلسہ آ رہے ہیں نیکسٹ اس میں اس میں دیکھنا کہ تیس چالیس ہزار اور پھر نیکس میں انہیں جرمنی کا آ رہے ہیں نظیر صاحب نظیر صاحب زپیں کیوں مار رہے ہیں موضوع سے بدر رہے ہیں وہ تیس چالیس ہزار کی تو وہاں جگہ ہی نہیں ہے یہی کمال ہے یہی کمال ہے نظیر صاحب یا تو ہماری سننے آپ خواہ پر ڈالیں گے تو پھر بستی ہے بستی آباد ہو جاتی ہے بھی چالیس ہزار لوگوں کی بستی آباد ہو جاتی ہے مہینے کے لیے آپ جب بات کر کے مکمل کرنے پھر تائیے گا پھر میں بولوں جی بولیں نہیں چلے بولیں جی بولیں بہت میں بھی درخواست کہ آپ پناہ نہ لیں کہاں آپ لے گئے بات حدیث سے شروع ہو کہ یہاں تک پہنچ چکی ہیں وہ جو آپ کا کمرہ ہے جس کمرے میں آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں اس کمرے میں ایک ہزار سے زیادہ بندے بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے ہنجی تو آپ باتیں لکھوں کی کروڑوں کی کرتے ہیں برحال بجے ایک موضوع لگ گیا بہت دور نکل جانا ہے یہ موضوع تو بات یہاں سے ہو رہی تھی یہ کتاب تھی روحانی خزین جلد نو اور صفائی کتیس جس میں مردہ قادیانی صاحب کہتی ہیں مجھے ماننو مجھے مسیح مہود ماننو مجھے عیسیٰ ابن مریم ماننو اور جو مجھے نہیں مانتا وہ حرامی ہے تو اس کے اوپر کیا آپ نے جواب دے دیں ہم نے یہ کہا ہے کہ حدیث کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم جب تشریف لائیں گے نا وہ اپنی علامتوں کے ذریعے خود لوگ ان کو پہچان لیں گے وہ کوئی اعلان نہیں کریں گے کوئی کسی کو گالی نہیں دیں گے کوئی کتابیں نہیں لکھیں گے کوئی استیار نہیں نکل لیں گے کچھ بھی ایسا نہیں ہونا حدیث کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جی نظیر صاحب مائے کو اوپن کریں آپ بول سکتے ہیں جی جی یہ مفتی صاحب یہ حوالہ آپ پڑھ دیں گے نا یہ اوپر سے پہرائے اگر پڑھ دیں تو اچھی بات ہے اچھا میں پڑھ دوں تو یہ ہاں جی ہاں جی آپ نے کھول ہے یہ پہرائے پڑھیں نا ذرا واس صاف آئے گی جی ٹھیک ہے میں اگر پڑھوں گا تو پہلے سے زیادہ یہ کٹا کھول جانے پہلے تو ایک کٹا کھولا ہوا ہے کہ مردہ قادیانی نے اپنے نام آننے والوں کو جو اس کی فتح کا قائل نہیں ہے ان کو حرامی کا ہے یہ پڑھیں تو سنی نا پھر سمجھ جائے گی نا مفتی صاحب یہ پڑھیں کے بعد کیا ہو رہی ہے پہلے ایک تحت ہو جائے ہم دونوں میں ایک چیز تیہ ہو نہیں جائیے میں اس کی پہلی لائن پڑھتا ہوں اس پہلی لائن میں اگر کوئی بات ہوئی تو کیا آپ مجھے پھر پچھلا سوا کہیں گے نہیں نہیں یہ اسی صفحے کا پہرائے شروع ہو رہے ہیں یہ اوپر پہرائے ہیں صاف اور کون فیصلہ ہو گئے اور کون فیصلہ ہو گئے اب سن تو لیں میں یہ پڑھتا ہوں یہاں سے اگر کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے تو کیا آپ مجھے یہ کہیں گے اس سے بھی پچھلے والا صفحہ پڑھیں یہ جو گالیاں آپ کہہ رہے ہیں اس کا اشکال نہیں پیدا ہوگا اس کا جواب آجائے گا میری بات تو سننے بیچ میں کٹیں گے تو بات ہو نہیں پائے گی پہلے بعد مجھے کر لینے یہ میں یہاں سے لائن پڑھتا ہوں اب اس سے زیادہ صاف اور کون فیصلہ ہوگا اس میں مجھے کوئی اشکال ہوتا ہے تو کیا آپ مجھے یہ کہیں گے اس سے بھی پیچھے والا ایک پیرا پڑھو جب میں اس والے پچھلے پیرے پہ جاؤں گا تو اس کی پہلی لائن میں ایک اشکال پیدا ہو جائے گا تو آپ مجھے کہیں گے اس سے بھی پیچھے والا پڑھو یہ سلسلہ کہاں پہ ختم ہوگا اس کا آپ کیا فیصلہ کیونکہ آپ لوگوں کا ہر ڈی بیٹ کے اندر ہے یہ ڈرامہ ہوتا ہے کہ آگے سے پیچھے سے دو تین صفحے پڑھو تو بندے دوڑ گئے نہ روے بانس نہ وجہ بانس بھی ایلو کیوں لوگ سانونہ اے پیچھے پڑھن دیارے چلا کے خود گائب یہ کادیانیوں کا ڈرامہ ہوتا ہے کہ بس ادھر بیٹھ کے نہ پڑھتے رہو پیچھے سے آگے سے پیچھے سے پڑھتے رہو ہم بیچ میں گائب ہو جائیں گے یہ کادیانیوں کا ڈرامہ ہوتا ہے تو ہم حدیث کی طرف واپس ہوتے ہیں اچھا جی آگے ہے کہ دو فشتوں کے کندوں پر آتھ رکھے ہوئے اتریں گے جب وہ اپنے سر کو جکھائیں گے تو اس سے کترے ٹپکیں گے یہ کترے وہ ہی ہیں کہ جب حضرتی صاحب نے مریم کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا نا تو آپ گسل کر کے ابھی تشریف لائے تھے تو حکم فرشتے کو ہو گیا تھا کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیں تو ان کے بالوں سے وہ کترے ٹپک رہے دیں تو وہ ہی کترے ٹپک رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی جب آپ سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح کترے ٹپکیں گے جو کافر بھی ان کی خشبو سنگے گا وہ مرے بغیر نہ رہ سکے گا حضرتی صاحب نے مریم کی برکت یہ ہو نہیں ہے کہ کفر نے ان کی خشبو سے ہی مر جانے ہاں جی اور ان کی خشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی پس حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو طلب کریں گے اسے بابِ لدھ پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے پھر عیسیٰ ابن مریم کے پاس وہ قوم آئے گی جسے اللہ نے دجال سے مفوض رکھا تھا پس عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں کو صاف کریں گے اور انہیں جنت میں ملنے والے ان کے درجات بتائیں گے پس اسی دوران حضرتی صلی اللہ علیہ السلام پر اللہ رب العزت وحی نازل فرمائیں گے اب یہ دیکھئے جو وحی نازل ہونی ہے نا وہ وحی پہلے ہی اللہ کے نبی من نے بتا دی ہے وحی کا دروازہ بند ہو گیا حضور علیہ السلام کے اوپر وحی جاری نہیں ہے جاری تو تب ہو کہ کوئی نئی چیز جو اللہ کے نبی نے نہیں بتائی وہ آنے والی ہو تو اللہ کے نبی نے تو بتا دی ہے یہ پہلے ہی بتا دیا وہ وحی کے الفاظ تک بتا دی ہے کہ یہ والی وحی نازل ہوگی سمجھ آئی کہ نہیں اور وہ الفاظ کو ان سے جن کا ترجمہ ہے وحی نازل فرمائیں گے کہ تحقیق میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں پس آپ میرے بندوں کو حفاظت کے لیے تور کی طرف لے جائیں بس یہ الفاظ ہے وحی کے جو الفاظ ایک جملہ ہے یہ اس کو ایک آیت کہہ سکتی ہیں ایک جملہ کہہ سکتی ہیں ایک سنٹینس کہہ سکتی ہیں اور جو وہی نازل ہونی تھی عیسیٰ ابن مریم کے اوپر وہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دی کہ یہ والی نازل ہونی ہے تو مرزے کا عادیہ نہیں اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں اور کہتے ہیں میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے پوری کتاب کا ڈماری جئے اے ونیاں نجی اور یہ ونیاں کی ہیں پٹی پٹی گئی واللہ واللہ صدہ ہویا اے ای لاب یو پریشن بلاتوس پلاتوس گسم 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 ایک اتردی شیشی تے دو کینچیاں ہن جی یہ یہ ونیاں حالانکہ اللہ کے نبی نے بتا دی ہے کہ جو ونیاں نازل ہونی ہے وہ یہ ہے اور ادھر دیکھیں جی یہ جلی عیسیٰ ابن مریم نے وہ پوری کتاب یہ قادیانیوں کا قرآن ہے یہ 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 ونیاں ہی ونیاں دیکھ رہے ہیں آپ اچھا جی اللہ تعالی یا جوج مجوج کو بیجے گا اور وہ ہر انچائی سے نکل پڑیں گے ان کی اگلی جماعتیں بہرہ تبری پر سے گزریں گی اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی کہ اس جگہ کسی وقت پانی بھی مجود تھا اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ محصور ہو جائیں گے یعنی کوہ تور کے اوپر وہ اپنے ساتھوں کو لے کر کے وہ چلے جائیں گے تو یہاں سے یہ ساری روایت ابھی تو جاری ہے زمینی طور پر ایک بات آئیے میں بتا دوں یہ ایک روایت ہی ہے میں بتاتی یہ ہے کہ ابھی وہی پتھر کا دور واپس آنے والا ہے وہی تلوار اور تیر کا دور واپس آنے والا ہے وہی گھروں والا دور واپس آنے والا ہے یہ ساری دنیا نے ایک دفعہ ختم ہونا ہے چند لوگ رہ جائیں گے آپ سمجھ لیں کہ کوہ تور کے اوپر جو ان کے ساتھ جائیں گے کتنے لوگ ہو سکتی ہیں یار چند لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے دس ہو بیس ہو سو ہو ڈیڑھ سو کوئی ہزار ہو زیادہ سے زیادہ اتنی ہونے ہیں ایک قیاس ہم یہ کر سکتی ہیں کہ اتنی لوگ وہ ہوں گے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ایٹمی جنگ بھی ہونی ہے جس میں ایٹم بمب چلے گا پوری دنیا فنا ہو جانے گا کچھ بھی نہیں بچنا سوائے کوئی چند لوگ بچیں گے اور وہ ہی پہاڑوں کے اوپر کوئی پناہ لیں گے اور وہ ہی بچ کے ان کے اندر سے یہ پھر یہ سارا سلسلہ شروع انہار قیامت کے وہ بڑے اثار ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے اور جتنا بھی آپ دیکھنے ہیں یہ روایتیں تلواروں کے ذکر ہیں ان کے اندر گدے کا ذکر ہے دجال اپنے گدے کے خرد دجال تو گدے کا دور دوران ہے پہاڑوں کا دور دوران ہے تلوار کا دور دوران ہے سمجھائی کہ نہیں تو یہ ابھی واپس آنا ہے وہ دور تو یہ کوئی ابھی قیامت کے یعظتی صاحب انہیں مریم کے کوئی اتنے قریب والے اثار نہیں ہیں یہ شاید ابھی صدیہ ہاں گزر جائیں اتنا کوئی آسان کام نہیں اتنا کوئی جلدی والا کام نہیں ہے ابھی پتہ نہیں ہماری نسل در نسل کب تک یہ چلنے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے یہ اتنا کوئی قریب نظر نہیں آ رہا ہے لیکن تیاس یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی ایٹمی جنگوں نہیں ہیں یہ تیسری عالمی جنگیں کچھڑنی ہیں جس میں سب کچھ تباہ انہیں ایک دفعہ سب کچھ پھناہ انہیں چند لوگوں نے بچنے ہیں جن کے اوپر یہ قیامت آنی ہے اچھا جی آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کی آخری جماعتیں گزریں گے تو کہیں گے کبھی پانی ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام ان کے ساتھ محصور ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے لیے آج کل کے سو دنار سے افصل اور بہتر ہوگی بیل کی سری آپ یہ دیکھیں یہ اسی دور کا اشارہ ہے کہ جب کچھ نہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا جانور بہت کم رہ جائیں گے بہت کم جانور ہوں گے تو ایک بیل کی سری اس کی بڑی قیمت ہوگی بڑی قیمت ہوگی بڑا ہوگی کیونکہ خوراک کی کمی ہو جائیں گی اور جانور مفقود ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہے ہیں آگے دیکھئے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ زوجل یاجوج و مجوج کی گردنوں کے اندر ایک کیڑا پیدا کر دے گا وہ ایک جان کی موت کی طرح سب کے سب یک لخت مر جائیں گے یا جوج و مجوج مر جائیں گے اور دعا ہوگی حضرت اس علیہ السلام اور ان کے روفہ کا آگے جو کوہ تور کے اوپر محصور ان کی دعا ہوگی مائک ذرا میوٹ کریے گا کسی کا مائک اوپن ہوئے حضرت نون صاحب آپ کا مائک ذرا میوٹ کریے آگے دیکھئے پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت کی جگہ بھی یاجوج مجوج کی علامات اور بدبو سے انہیں خالی نام ملے گی پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالی بختی اونٹھوں کی گردنوں کے برابر پرندے بیجیں گے جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ چاہے وہ انہیں پھینک دیں گے پھر اللہ تعالی بارش بیجے گا جس سے ہر مکان خواہ و مٹی کا ہو یا بالوں کا آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں مکانوں کا ذکر ہے مٹیوں کا اور بالوں کا مکان یہ دیکھیں یعنی یہ ایٹ پتھروں کے مکان نہیں ہوں گے اس سے ہم کوئی مکان ہوں گے مٹی کے گارے مٹی کے بنائیں یا جانوروں کی کھالوں کے یعنی بالوں کے وہ گھر کوئی بنائیں ہوں گے خیمے وغیرہ یہ دیکھیں وہ ہی اسی دور کی طرف ہی اشار ہے جب سب کچھ مٹے جا گے ختم ہو جائے اس میں یہ بیان ہے کہ یہ قیامت تب تک قیم نہیں ہوگی جب تک اتنی کسرت سے بارشیں نہ ہوں کہ جس سے کچھے اور پکے مکان سارے متاثر ہو جائیں گے سوائے ان مکانوں کے جو بالوں کے بننے ہوگی یہ بھی ایک قدیش شریف مطلب یہ کہ وہ کوئی عالمی جنگ ہو یا کوئی سلاب آئے یا کوئی اللہ کا ایسا زلزلہ کوئی آئے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طریقے سے یہ سب کوئی نیستوں ہیں اب نیستوں نے کی وجہ میں نہیں پتا وہ اللہ جانتا ہے اللہ کے رسول جانتے لیکن بارحل ایک دفعہ اس سب نے نیستوں نے کچھ بھی نہیں بچنا کچھ بھی نہیں بچنا اچھا جی آگے جی زمین مثل باغ یا حوز کے دول جائے گی ایسے صاف ہو جائے گی آہا پھر زمین ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل کو اگا دے اور اپنی برکت کو لٹا دے پس ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک پوری جماعت کھائے گی جماعت ایک انار انار اتنا تھا ہوتا ہے پوری جماعت کھائے گی اب اس کی مختلی تبیرات آپ کر سکتے ہیں کہ انار اس ٹیم بڑے بڑے ہوں گے یہ بھی ہو سکتے ہیں ممکن ہے کہ انار اتنا بڑا یہ پورے کمرے جتنا ایک انار ہو تو اس کو ایک سو پچاس بندوں کی جماعت جو ہے وہ ایک انار کو کھالے یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انار تو اتنا سا ہی ہو لیکن اس کے اندر برکت ایسی ظاہر ہو جائے کہ پوری جماعت کھالے دونوں کام ہو سکتی ہیں پوری جماعت کھالے گی اور اس کے چھلکے میں سایا اگلا حاصل کرے گی یہ بڑے ہوں گے یہ اگلا حسابت آ رہا ہے کہ انار ہی کوئی بڑے بڑے ہوں گے کمرے کمرے جتنا انار ہوگا تو اس کا چھلکہ ایسے بڑا ہو جائے گا ایسے پوری چھت بن جائے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور دودھ میں اتنی برکت دے دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گئے قبلے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی اوف اور ایک دودھ دینے والی اونٹنی یہاں بھی دیکھیں اونٹنی اور بیل کا ذکر ہے گئے کا ذکر ہے تو یہ وہی گئے اور اونٹنیوں کا دور آنے والے واپس پلٹ کے آئے گا اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی اور ایک دودھ دینے والی بکری اب بکریوں کا بھی ذکر بکری پورے گرانے کے لیے کفائیت کر جائے گی اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پکیزہ ہوا بے جائے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے جائے گی پھر ہر مسلمان اور ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی اور بد لوگ ہی باقی رہ جائے گی اب اسلام ختم ہو جائے گا اسلام ایک دفعہ ختم ہو جانا ہے اور پھر اب بدکاری رہ جائے گی اور بدکار رہ جائیں گی ٹھیک ہو گیا جو گتوں کی طرح کھلے بندوں جمع کریں گے بدکاری کریں گے ٹھیک ہے پس انہی پر قیامت قائم ہوگی دیکھ لیے آپ لوگوں تو یہ پوری حدیث آج ہم نے سنائی ہے اس میں کونسی علامت ہے جو مرزے قادیانی میں پائی جاتی ہے یا اس جماعت احمد یا قادیانی جنہوں کو ہم کہتے ہیں ان کے اندر پائی جاتے ہیں میں اپنی گفت کو ختم کر رہا ہوں کوئی دوسرا دوست کوئی بات کرنا چاہتا تو کریں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں سارجن ایک حدیث نہیں دونڈنی ہے میں آپ سے پوچھنے والا تھا یہ مسنف عبد الرزاق کی یہاں پہ بتائی ہوئی ہے لیکن اس سے دونڈنی پڑے گی روایت میں الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ الانبیاء امہات هم شت و دین هم واحد و آنا اولا ناس اب عیسی ابنی مریم لئی انہ لام یکن بینی و بینہ نبی لئی سا بینی و بینہ نبی والی تو روایات ہیں پتہ ہے لیکن لئی انہ لام یکن بینی و بینہ نبی یہ مجھے ملی ہے کہ یہ مسنف عبد الرزاق میں ہے مسند احمد میں بھی ہے ابو دعود میں بھی کہتے ہیں ہے لیکن ابو دعود والی میں دیکھئی وہ لئی سا بینی و بینہ نبی یہ لام شاملہ سا پھر کھول لی ہے تو تا کہ سرچ کر لی لئی سا لم یکن لئی سا نہیں لئی سا نہیں لام یکن بینی و بینہ نبی لم یکن بینی بینی و بینہ بس یہاں تقبود تھوڑا سا سبر کریں گے بینی و بینہ بسم اللہ اور کوئی بات کر لیں اتنی دیر حوالات ہے تو پھر میں بتاتا ہوں سرچ لگی ہوئی ہے یار زیار سولا کوئی پاکستان ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک کوئی ماہر ہے زیار سولا یار میری ہارڈ خراب ہو گئی ہے اور میری ہارڈ ڈسک رپیر کرنی میرا زندگی بردہ سرمای ہو دی چلے میں پتا کرتا ہوں اگر کوئی ماسٹر بندہ ملتا تھا لب ہو یار جلد جلد بہت پچھے ٹور گیا میں ڈی بیٹ دے وچہ حوال آج دے نے اور بڑی منو دکت ہوں آج سرن سارا کام کرنا پہر ہے جی مفتی صاحب سوال کر سکتے ہیں وہ جو آپ نے حدیث بیان کی اس پر مفتی صاحب اس حدیث سے یہ ظہر ہو رہا جیسے یعنی کہ جو بندے یعنی حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس وقت ہوں گے وہ تعداد تو بتائی نہیں گئے جتنے بھی ہوں گے جو پہاڑ پر جائیں گے کچھ زیادہ بھی لاکھوں تو کیا اس وقت دنیا میں جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے حالات یعنی کہ ایک عالمی جنگ کی صورت نظر آ رہی ہے یعنی کہ اس وقت کوئی جیسے ایٹم چل جائے گا یعنی دنیا تھوڑے لوگ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے تو کی حضرت عیسیٰ آپ نے بھی سنی میں نے پڑی تو آپ کے سم نہیں جو تھا اس میں میں نے ارز کر دی مزید اور حدیث کے اندر اور علامتوں کا ذکر یا اور تفصیلات کا ذکر ایک حدیث کی میں نے بات کی ہے اس سے کیا کیا ظاہر ہو رہے لا توجد نتائج نتائج مجھے برامد نہیں لن یقن بینی و بینہ ہو یہ نا لفظ ہاں جی ہاں جی اچھا بینی و بینہ ہو لفظ دی سرچ کر لی جی مفتی صاحب یعنی جیسے باقی حدیث میں جس کا مفہوم ہی مجھے ہے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں حدیث ہے جس میں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چالیس سار رہیں گے تو اس دن اتنا آمن ہو جائے گا کہ شیر اور بکری یعنی کہ وہ ایک کیسے تباہ ہو نہیں یہ اللہ کو بتا ہے ہمیں تو نہیں بتا یہ اللہ کو بتا ہے جو آجز کے علم میں تھا وہ میں بتا دی ہے تو اور کسی کو کوئی خبر ہے تو بتا دے بس اتنی بات زیارت نہیں لا توجد نتائج کی مسئلہ تفسیر ابن کسیر بھی تو ہے نا جی اس میں نہیں میں صرف متون دے ہوتا ہے سر میں وہ شامل ہے نا تفسیر ابن کسیر شامل تو آئے اس کا مطلب میں جمعی کتب کے اندر کر لیتا ہوں ایسا ہے میرے پاس عربی تفسیر ابن کسیر اس میں لکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ اب وہ تفسیر ابن کسیر کے لفظوں ہوں گے اس میں امام آمد بن حنبل یعنی یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابی حرائر اس میں یہ الفاظ ہیں بس ٹھیک ہے اس کا یہ طریقہ کر ہوتا ہے اس قسم کے بہت سے حوال جاتے آپ ہیں نا قل آپ نے جہاں سے پڑ ہے آپ نے صرف اس کا حوال پیش کر نے بقایا آپ نے چھوڑ دینے بس آپ ناکل ہیں ہم ناکلین ہیں ناکلین کا کام ہوتا ہے ناکلین کا کام ہے ناکل کے ساتھ محقق بھی ہے ناکل ٹھیک ہے بلکل محقق ہے الحمدلللہ لیکن اگر کئی ایسے ضروری حوالہ جات ہوتے ہیں بل فرد تفسیر ابن کسیر کے اندر آپ نے یہ پڑا ہے پھر اگر ضرورت پیش آئے بقایا بھائی کرو جا کے خود دیکھو ہے کہ نہیں وہ علامہ ابن کسیر کے سواب دید کے اوپر انہوں نے جیسے بیان کی بس اتنے ہی مارے اوپر کون سا کوئی کسی نے کوئی دباؤ تو نہیں ڈال نا کہ نہیں یہ تو حسابت کر بھائی کر تو دیئے لکھا ہو ہے تفسیر ابن کسیر کے اندر سار جیو اتنا تو کام میں آرڈی کر چکا ہوں بیلکل ٹھیک ہے سار جیو اتنا تو میں آرڈی کر چکا ہوں تو اگلا جڑا کرنا جیو والیکم ساتھی نے بہتر جانے تیس چیز نو کازی صاحب فرما رہے نے کہ گوگل تے سپیس بناو تے آپ نے ڈیٹا اتھے محفوظ کرو اتھے سیف کرو نہیں جی نہیں گوگل تے سپیس کنی بنائی چار زی آر جی بی دا ڈیٹا میر کھل انہوں کتھے چار زی آر جی بی میں اپلوڈ کر رہا کئی سیکرٹس نے کئی معاملات نے اور خاص کر کہ مناظر کئی چیزہ نو اپنے کوڑ رہ دے وقت آنتے اکدم کٹ کے دے او کون دس ہم نے ایمے نہیں انہوں اسی نشر کر سکی ایس چیز لینا ملون گو فرقان بھی آیا جی جی میں ہر سے کتی میوٹ کر دی بہتر یہ جی اسلام علیکم دنی میں گنا مفتی صاحب تھوڑی دو اچھی ترول کرن فرقان دی فرقان مفتی صاحب جائے بندہ کنٹرول کر سکتا ہے جی مفتی صاحب نے ہوا لے کٹنے دی کتابان چوں فرقان آپ ایچ نسے گا ٹھیک میں نے سکرین شورٹ بھی بھی دی ہیں اور ٹیکس میں بھی دیا وار سپ کر دیا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں یار میرا کام کر نا یار می و ڈسک والا کوئی ماسٹر چاہید ہے جی میں دیکھتا میں پتا کرتا ہوں کسی بن دیکھ جی احمد علی صاحب جی اگر لانا ہے فرقان صاحب کو میں نیچے چلا جاتا ہوں وہ خود ہی کہہ رہا ہے میں اصل فرقان ہوں نہیں جی فیک آئیڈی یہ کی یہ تسی یار ایکسپرٹ سوشل میڈی ایکٹیویسٹ ہو سمجھ دینے ایکسی کہہ رہی ہو تسی کیا بات ہے اینجلی کھوکھلیاں گلن جی سوشل میڈی ایکٹیویسٹ نے انہوں نہیں زیب دے نیا اے عام لوگ کرتے رہے نا اے ویک ہو نا بیٹھا وے پپو یا انجلی لوگ کرن تے انہوں زیب دے نیا سار ایسی بڑی مضبوط گلن کرنے مضبوط چیز ہوں تیسا ڈا اندیک اے سارے بارداد لوگ سے جاننے ہے کہ مضبوط گلن میں بھی کرنا لیکن میری بندوق پتہ نہیں چلتا بندوق رخ سپاس سے چلے جائے نا لیکن مضبوط میں بڑی گل کرنا مفتی بندوق اے یہ مفتی ساتھ وہ نہ پنا ویخ دی نہ بگان ویخ دی وہ انسان کے بندوق ہے تو ہوتی جاہل آدمی ہے تو انسان بندوق اندی اندی بک 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 دی تی 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 اچھا دو دن آبات اتھانا ہے جواب تو دے جیسے گیا ہوئے السلام علیکم مفتی صاحب جواب نے لے دیا ایک سو چالی سال سے دے رہے ہیں اچھا ایک سو چالی سال سے دے رہا ہو پل گیا ہے اور صرف دے رہے ہیں جواب نہیں ہو واللہ ہی مفتی صاحب واللہ ہی مفتی صاحب تسیہ بولنے تو پہلے میرے ذہنے چاہے گا آیا سی کہ مفتی صاحب کوئی گندی گالے دے لازمی کرنگی تیرا ذہن ہی گندہ ہے گندے ذہن نے گندی کی جیسے ہوئی نہیں ہے مفتی صاحب حاشیہ رہی نہ کرنے ہوئی سکتا تھے دے رہی نہیں پتہ نہیں جواب نہیں کچھ اور دے رہی نہیں کوئی گال نہیں نہیں تیرا ذہن ہی گندہ ہے ایسے دیرے تو مراد کئی چیدہ ہو سکتا تھے سمجھے تیرا سوچ گلد ہے گندی سوچ دا مالا کی کر سکتا ہے ایسے حالم میرے کوئی نہیں ایسے حالم میرے کوئی نہیں پھول مارا لگا تھا لیکن منہ بتا چلے منہ بلاک کیتے ہیں اگر تیرے برگے بندے ہیں قرآن نے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ ایک آلو سلاما جدون لبن جتھے لبنے نکو سلام دوڑ جائے چھت راج ہو گیا ہنجی بس ہو گئیے پھر یار کلے میں بیٹھا جائے کوئی نہیں بول دا پھر اپنی عمر بھائی بھی بیٹھے نے دوڑ دنیا آمیر بھائی سو گئیوں نے آمیر بھائی دے اتراز ہے کہ اے ہوئی بول دے رہے ہیں کسی نے جگہ نہیں دے کہ آج جائے بے لوگو میں ہی بولی جا رہے ہیں کہ آمیر بھائی بکھو بولی نہیں رہے محلوی صاحب مفتی صاحب باقی ہو اور فیض صاحب نے بلا لو مفتی صاحب گال پتا ہے کہ جسے کو زیادہ علم ہون دے انہوں بولنا چاہیے دے اور میرے جب بندہ بیٹھا اے جائے لے کوئی قادیانی آئے تو انہوں چاہیے دے میں بکواس بند رکھا کہ تسی وہ گال کرو یا عمر بھائی گال کرنا اچھے گالیں عمر بھائی بول دے میں کہنا افریشیٹ کرنا اگر تسی وہ تو تسی زیادہ بولو اچھا مفتی صاحب اے بکے ساڑے بچے چیز نہیں پائی جاندی جڑے مجاہدین ختمین بوت نے ساڑے چیز پائی نہیں جاندی اسی ایک دوسرے دا عدب کرنے یا احترام کرنے ساڑے سارے ہاں دے بچے ایک عدب دا ایک جڑاوے نا اور ریند ہے ایک چیز اور ہر ایک دوسرے دا عدب کرتے اے ساڑے چاہے بے اے چیز آج تو نہیں ہے کہ اے ٹک ٹاک تو اے کوئی ایک سال پہلے تقریباً سی ٹک ٹاک تھی آئے ہیں ایک سال تو اے شروع ہوئی ہے یا ہون شروع ہوئی ہے نہیں اے راؤنڈ بورڈ کوئی بیس پچیس سال لان تو سڑ دی اے انجی چل رہے ہیں ایک سلسلہ بارالو پھر نوے نوے لوگ اندھے نے انہوں مزاج تو ہم آہنگی نہیں ہوں دی اور سمجھ نہیں پاندے معاملات نوے پھر الجاؤ دا شکار ضرور ہو جاندے جب اے صاحب ہی بیٹھے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام مفت صاحب کیا لجناب اللہ رہا شکر ہے بابا جی کل 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 یو کیا آگے یو ختمین بوت کانفرنس توں تے سان تسی دعوت نہیں دیتی یسی بھی آجندے تسی صرف منچسٹر نہیں سونا انگلینڈ بھی نہیں ہوگا تسی لے تو ہنو کی پہتے ہو سکتے ہیں میں اتھے ہی کوئی دے کوئلی کی دے بیٹھا ہوں تسی دعوت نہیں آہا تسی دعوت نہیں سکتے ہیں کیا آہا اللہ حکم رجا صاحب رجا صاحب کانی نی نا کانی نی 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 سوڈیا بٹھایا ہوندان دا جے کاندنے تو مریقہ بیٹھا ہے کوئی کاندنے افریقہ بیٹھا ہے کوئی کاندے تو ترکی بیٹھا ہے میرے جگہ ہی بدل دے رہے کانی نی آ پہی مینو کپر نہیں کر رہی ہے جی جی زلی بروزی تو اٹھے کہنے دے ہوں گے کہ زلی بروزی تو اٹھے تو اسی ہر جگہ بیٹھے ہو بڑی خوشی ہو سیساں نے ناں دی کرا دنے ہاں اللہ کرنا لائے مفتی صاحب جلسہ سلانہ دوزار چوی بھی آ رہے اجناب تیاریاں روشتے نے اچھا اٹھے اٹھے آنے ہسوسی ناں تھے مفتی صاحب اینا دی ماں مر جنی اچھا جلسہ سلانہ دی دعوت ہم انہوں جلسہ سلانہ دی دعوت ہم انہوں پیچھلے سال آنے بڑی جاری ملیں گا بڑے بڑے کا دیا نیا نے آفران کرانیاں بکایدہ تھوڑ چھے تینوں ٹکٹ کرانیاں یہ ہے وہ ہے او میں کندہ سوٹ تھپڑا مارے ہم ناں پچھوڑے نکل جاؤ چھے دیکھو نا آیت کل سڑی تیلزام آرے جناب اسان وکی لوds کا ایہ آہ ساؤ جڑے ناuç لیدہ تی کر کے مر جانا Direct WOODyاناا پھرا یہ آکے گل کرنیاں آہ ٹھیک 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 بلکل ٹھیک سن لی دی ان دی کوئی گل نہیں نہیں نہیں하는데 سن سنے پہی ساڑے زی رہی محمد تے اگر تے ہوئے اے گل کہنے اللہ اپنا ساڑا مسلمان پائی کوئی گل پھر کی درست ہے جے تے وے دشمن تے پھر تے ایسی آہ آہ انہوں لتران سالے رکھانگے جے تے وے اپنا پرا مسلمان پھر کوئی گل نہیں یار پھر کی پراہ ہی نہیں نا ساڑے کوئی گل نہیں نا ظاہر ہے وہ پھر اے گمرائی ہے اس چیز نا سمجھی ہے اور بس میں تے کرنا ایسا لاؤ بالی جی پن ہے بھائی نا سکھنا ہے نا سمجھنا ہے نا کس ابزرگ کو بہنا ہے جذبات نہیں نا جذبات جذبات ہی نکالی چھڑے جذبات المفتی صاحب جی تو کوئی وی پنجی بندے جی جی کرنے لگ پہن نا بندہ سمجھ دا کہ میں آئی ہاں جو آئی ہاں باقی کچھ نہیں ہے نہیں نہیں اے چیز نہیں ہے تقبور صرف اللہ نو زیب ہے تقبور ہنڈ نے اندر آئی آئیاں دیئی چیز مکتی صاحب وہ جدوں جدوں آنانیت آئے گی نا کہ میں یہ آئی KO اُو امار آ رہے جائے گا ہو گیا وہ علم دا فقدان ہوئے گا و تو اڈنیمت دا فقدان ہوئے گا ؟ نیم とو اڈکاں لے لے جائے گی اور تو اڈکاں لے لے لیا جائے گا۔ اگر علم دے تین امان آگیا ہے ناااز آگیا میں آگئی ہے ان تقبور مسئلہ ہے کہ علم پہلے ہی نہیں ہے اناوی آگئی ہے وہ تو پھر تباہی ہے جوک کے رہنے ہیں ہمیں وقت جوک کے آجز بندہ بن کے میں دیکھو میرے کو لیک مسئلہ پوچھ رہے نہیں تھے میں کی وہ آیت نہیں سنائی اللہ کی کہندہ ہے کہ ہر علم والے دو تیک علم والے ہیں کوئی اپنے علم دے مان نہ کرے بھائی مباشر شاہ عالم ہے لیکن ایک قدر علم میرے کو لگے قدر میں ساری ہیں چیزیں دا علم تنی جنہ میرے مقدر اللہ نے لے ہی آسی منوں وہ چیزیں دا پھتے بس ایک مفتی جڑا ہوں دا وہ ایک علمی فتوہ دے کہ آخر دے اٹھے لے دا ہے کہ بہتر اللہ ہی جاندے والاہو عالم بہتر اللہ ہی جاندے اتنی تحقیقی کتاب لے ہاں تو بہتو کند ہے اللہ ہی بہتر جاندے میں جنہ کو میرا علم سے میں گلت کہہ چھلی کہ اے علم دی شان اور علم دی شان ہے کہ اے فرشتیاں دی شان ہے حالانکہ فرشتیاں واللہ نے کنہ علم دیتا سی انہوں نے کیا لا علم لانا اللہ ماں علم تانا ساڑھے کو ہسی نہیں جاندے انہیں جاننے ہیں جنہ تو ساں نے سکھایا ہے اے علم دی شان ٹھیک ہو گیا نا اے بار اے بار اے ساں نے کل کی تھی اپنے زیار سول بھائی نے میں کئی دفعہ کوٹ کر چکے ہیں کہندے نے کہ ایک نوہ آنالا بندہ جسنوں کوئی نہیں جاندہ ہو سکدہ اللہ تعالی اس دا کوئی ایک لفظ قبول کر لے تسالہ دی میند کرنے لوکانو بلکلوکوے اے کچھ بھی نہیں اے جی اے دیکھو میں تو ان دوسا ایک حسد جڑی یہ نا حسد ہوئے ہوئے حسد جدو آ گیا نا اوہ تے بربادی یہ بربادی برباد کر دے حسد نہیں وئی ہاں رشک کر سکدے ہو کہ اللہ جے تو میرے پرانو ہے نعمت دیتی یہ تھی انجدی نعمت مینومی دے لیکن رشک اور حسد چے فرق ہے وے یہ حسد دے ویچے انسان آئے کہ ان دیکھو دے کو نعمت ٹور جائے تے مینومیل جائے رشک دے وے چاہے ان داوے کہ او دے کو لبی روے تے مینومی دے دے تے رشک ضرور کرو حسد نہ کرو حسد نہیں تے باتو عزو منتشاہ باتو ذلو منتشاہ یار اللہ جنہوں چاہے عزتان تو نوازے جنہوں چاہے ذلت تو نوازے ٹھیک ہے پھر بھی ٹھیک ہے جے ذلت مل جائے تے پھر بھی ٹھیک ہے سبحان اللہ تے جے عزت بھی مل جائے تے پھر بھی ٹھیک ہے بھئی اللہ دی طرف ہوئی ہے نا تے جے تو عزت میں لگئی تے پھر بھی کو ٹھیک ہی ہے پھر انجن نہیں کری دا ہوں دا تے شکر کرو گے تے نعمت ودے گی ایک اور چیز بھی ہے نا ہاں کہ علم کرینا لوگوں کو کافی ہوں دے لیکن انہوں نے گال کرنے نہیں پتا ہوں دا کہ کیڑے موقع تے کیڑی گال کرنی ہے کیڑی نہیں کرنی علم بڑھا آئے گا کہ نہ ہوں نہ دی آواز دے بیچو ایک ہوں دیئے کہ اگلے بندے نو اپنا اثر دکھا سکے کہیں بندے بلکل ہمیں مولی چاہ نالج ہوں دا ہے چاند گلہ ہے درو درو پھڑی ہم دی آنے گال لینج کرنے جو میں سارا ساں نہیں پتا ہے کیوں کو انہوں نے پتا ہے موقع تے کیڑی گال کتے کرنی ہے کیڑی نہیں کرنی جساں تسیہ کے کہہ رہے اس ہو کہ ہر ایک چیز عام عوام نو نہیں داست دی کچھ کول بھی رکھی دا تاکہ جو موقع ہے اوہ دے تے دسو اوہ دے تے کرو تاکہ اثر ہوئے اس چیز تا ایم یہ چیز تا یہ ہی گالے علماء اکرام فرمان دے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب تم گفتگو کرو تو ہم کا جو لفظ ہے وہ بولا کرو تقبور سے بچ جاؤ گے جب تم میں کا لفظ استعمال کرو گے تقبور آئے گا عمومی طور پر دیکھنے میں یہ ہے کہ میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا میں میری براد ایسے ہے تو میں ایسے ہوں میں نے فلان کھا دیا نی کو بھی یہ کر دیا تو میں نے فلان کو چپ کرا دیا تو میں نے یہ جب میں کا لفظ ہے نا وہ تھوڑا تھا تقبور کی طرف لے کے جاتے ہیں اس لفظ کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ہاں جی ہم جو مناظرے کر رہے ہیں ہماری جو براد ہے یا ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں جو ہے نا وہ دیگر لوگ بھی شامل ہو جائے گی تو وہ تقبور میں بندہ نہیں آئے گا تو یہ ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے آج ماشاءاللہ بڑی ہیں اللہ کہا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے زندگی دے گئے اللہ خیر کریں پیر صاحب اس طرح عرض ہے کہ وہ بزرگ سند تے پاکستان نا کارا اپنا برانڈ لگے اللہ دا کر کے سائیڈ تے تے نالی ملحکہ مسجد سی آپنی تے وہا جگہ سی تے انہا تے خیالیں آیا پہ میں کار دے اپنا برانڈ لگا تے نالی اپنی ملحکہ مسجد ہے تے پرانے طرز تے بنی ہیں تے اللہ تعالیٰ تھا الحمدللہ شکر بھی بڑھا ہے تے انہاں نے کہے کہتا مسجد نوں شہید کر کے پہلے مسجدی تعمیر کرائی اور کہتا تھا پہ جناب پچھے اٹھ جاؤ سارے ایم ایک رانڈ لگا تے پھر جسے لے کوئی کارپٹران تک کام گیا ہے تے پھر کوئی نمہ مشورہ آیا پھر اللہ لیو مربانی کرو کوئی عصہ پان دیو بچ پھر کلے ہی لگے ہو اور چلی جا رہے ہو تے اللہ تعالیٰ تو اڑھاوی قبول کرے تے چلو ہو سکتا ہے سا اڑھاوی قبول کرے کوئی مطلب ہے کوئی نلکا ٹوٹی لان دیو سا نمی بیچے تے اے بھی اے پھر چلو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واوا دے دیتا ہے تے کرو بھی تُسا بھی کرو لیکن یہ ہے کہ چلو ساڑھے گریب بندہ بھی کو چلو کچھ پی آیا یندہ ہے تے اللہ تعالیٰ قبول کرنا لے جڑا وہ تے ذات ہو دی ہے نا آہ اے ہوئی گللہ نہیں ہے کہ بھائی آہ یار تُو یار تُو چپ نہیں کر سکتا تیری میرے بننی اسلام دے بارے آہ یار تُو چپ تیری میرے بننی یار جی میں ہمیں اٹھ کرنا اپو بھائی ایک محول چل رہا ہے ایک محول جڑا چل رہا ہے تو بیچ بک بک تیری ضروری ہے تو بیچ نلو لے نہیں ہے تیری سا میں سٹوڈنٹ آنا سکھنا چاہتا تو بھائی ایک محول چل رہا ہے اے مدہ یہاں تے نوں میں چکیا نہ کرو یار جدو میں ہوں ناما کی یہ یار موکسی میں میرے میوٹ کرنا میں گونگا ہو جانا میں نہیں بولتا میرا سمجھ جڑی گال ہو رہی ہے سمجھ بھی تے صحیح نایرہ پپو موکسی میں سمجھ رہا ہے میں اس سے بارے چک کوسچن کرنا چاہ رہا سمجھ رہا ہے یار بات میز آدمی ہے میں انہوں موہ نہیں لانا چاہتا میں اسے اے جی کسے گال دا جواب نہیں دینا چاہتا اے اے بہت سوڈے بک 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 لگا رہے باڑے جی انما کرام اگر جواب نہیں دیں گے تیسے کتھو سکھانگے جائن لوگ کتھو سکھانگے منتو سکھانگے دسو چل کو گالی ٹورن دے رہا جی گالی رائے صاحب تساں کو جی سر نہیں میں سون رہا ہے اس واسطے تے پپو یار کئی دفعہ سونی دا کون ہی میں سون رہا ہے میں اٹھی قیمتی گال دا کسی دا جواب دیں لگا تھا میں نے پول لی گئی ہے رائے صاحب جی جی پیر صاحب فرماؤ وہی گال ہے بھائی اللہ دیتا بہت کچھ ہے تو چلو ٹھیک ہے لیکن اللہ ساڑا بھی قبول کرے چلو اچھا میں اگر لے کر رہا لگا سی ساڑے نے ڈاکٹر ہولی سپیٹ صاحب نے بڑا علم والا بند ہے بڑا علم والا بند ہے ما شاء اللہ میں خود محترف ہوں اس بندے دی علمیت کو اچھا اس بندے نوں میں گھور کیتے ہیں جس برادتے ڈاکٹر ہولی سپیٹ ہوں میں اگر جا ہوں وہ بندہ چپ ہو جائے گا حالانکہ ذاتی طورتے میں انہوں نے علم تو کٹ میرا علم ہے لیکن وہ بندہ ریسپیکٹ ریسپیکٹ عزت احترام انہیں اے مفتی صاحب بولنگے اے غالبے ساڑے ویچ اینج دا معاملہ پایا جاندہ ہے ہر ایک مجاہدے غتمے نوں بہت دوسرے نوں موزد سمجھ دے عزت احترام دیندہ ہے ساڑے ویچے قدب دا اور احترام دا ایک جڑے نا مفتی صاحب لے گالی بات مجاہدنے ایک احترام کیوں نہیں دیندے اے توڑے کو سکھ دے کیوں نہیں آنا یار احمد علی ہوسٹ اے ہوسٹ احمد اے اصول دی گالی مجاہد انہوں یہاں دے تھلے لا دے اور انہیں چوپ نہیں کرنا انہیں چوپ نہیں کرنا یہ ہر گال میں انہوں تکلیف دیں اے خدا مسروف آگر تھلے لا دے انہوں گاہاں اے ہمیں بس بک بک انہیں نہ بیچے کوئی نہ کوئی کرنی ہوں دی گال کوئی ہے دے چھو سورس ہوا دیا ہے نہیں جی راجہ صاحب تس ہی کوئی کہان لگے سی جی نہیں مفتح میں کہہ رہا سن ڈاکٹر آلی سپریٹ صاحب بننے جڑے اور تس ہی جس طرح فرمایا بہت زیادہ علم دیکھو صرف اے نہیں ہے کہ انہوں کل مذہبی اچھا او نہیں چلو گل میں تھوڑی جی اے انہیں آمین نظیر نے بڑے سپر تسالیم نے علمی طورتے میں انہوں اپنے توٹے سمجھنا لیکن میں جی دوں آمانگا بندہ چھپ ہو جائے گا زیار چھولوے یار بڑا میں میں ایسے بندے نوں اپنے توٹے علم اللہ سمجھنا یہ گلانے نا کو جی یار ایسا ڈے آپ اچ پیار مبتہ نے بڑے عرصے دیا اللہ اینا مبتہ امنوں قائم رکھے جی راجہ صاحب جی میں کہہ رہے ہوں اسی مفتی صاحب کے ڈاکٹر صاحب بن جڑے او مذہبی قرآن دے افضن ایجپٹ پھر سائنس سائنٹیسٹ سائنٹیسٹ ہار ایک اینگل ایچو اور پھر قدیانیت تاریخ تے بڑی بندری نظر ہے جناب بڑی اور گیری نظر ہے اور پھر انہا جڑا نا ہیوے جڑا سٹور او تقریبا ہر جگہ گئے جڑی قبر دست دے نا عزتی صلی اللہ علیہ السلام جی تھے وے کشمی کی اتھا تا اتھا ہی نا وزر کی تا میں سنت دستا کہ میرے جیسا بندہ جیسا بڑی ریسپیکٹ دے کے تکندین جی کے رائے صاحب آپ دیکھو جی آپ تو مفتی ہیں آپ کی تو باتی ہو رہا ہے ہر ایک بندے کو وہ کس طرح مطلب ہے کہ ریسپیکٹ سے کرتے ہیں بات بلکل آپ کی طرح ایک بات ضرور ہے ان میں وہ یہ کہ جس وقت وہ قادیانیت پر بات کرتے ہیں پھر وہ تھوڑا جرہ نا سٹائل آر وہ قادیانیت کے معاملے بھی بڑے سخت جرہ نا جرہ نا وہ پھر کھل کر کھلتے ہیں وہی نا وہ بڑے سخت بڑے سخت کری سے باہر رہا کر مارتے ہیں ہر بندے کہ دیکھیں سٹائل اپنا ایک انداز ہے اس کو ٹیکل کرنے کا کھیڑ کھیڑنے کا اپنا اپنا آمین نزیر صاحب ان کا اپنا ایک سٹائل ہے زیار سول ہے اس کا اپنا ایک سٹائل ہے تو آجز کا اپنا ایک سٹائل ہے منفرد وہ ایک ہوتا ہے اگریسیف کھلڑی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو رک کر کھلتا ہے جی تو آمین نزیر صاحب ہیں جو وہ وہ بڑا انگرنگ صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے بلڈ اپ کرتے ہیں ہم 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 جی تو زیار سول صاحب ہے جو وہ یہ ہماری دوستو یہ ہمارے ہاں آپس میں اس طریقے سے ہم نے کوئی یہ تقسیمات اللہ کی طرف سے یہ کی ہوئی تقسیمات ہے کہ اگر ایک قادیانی سے ڈیبیٹ کرنی ہے یا کروانی ہے تو اللہ نے ہر مزاج کے مجاہدین نے ختم نبوت رکھے وہ پھر فرد کرے راجہ صاحب نے ڈیبیٹ کہیں پہ کروانی ہے اب یہ ان میں سے سلیکٹ کوئی کہا لیتے ہیں اس کی ٹکر کا یہ ہے اس کو سامنے لے آتی ہے اور وہ ہمیں بھی بار لیتے ہیں ہاں اس سے کروں گا یہ اللہ پاک کے معاملے ہیں تو یہ ایک طریقہ کر میں سمجھتا ہوں ایک جنگی ہی کا معاملی اس میں بہتر ہے مفتی صاحب جو خوشی ہوتی ہے مجھے وہ اس بات کی ہوتی ہے جو ہمارے ڈیبیٹر ہیں وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا جی کہ میں بات نہیں کر سکتا بلکہ اس کے بارکس کہتے ہیں جی میرا نام بھی لکھ لو وہ ایک بار ایک علیم نے میرے ساتھ مجھے کہا جی کہ بات کرو عبداللہ عطم پر ہم میں نے کہا رمضان شریف کی بات ہے میں نے کہا جی ایک گھنٹہ ٹائم دو مجھے میں آتا ہوں اور بات کرتے ہیں آپ سے میں آیا قدرتی ضیاب بھائی کی لگی ہوئی تھی بروڑ وہاں سے میں نے اچھا اس سے پہلے دو دن ضیاب بھائی نے بولا تھا جی کہ میں اس سے نہیں کی بروڑ پڑھنی جاتی ہم میں نے سوچا یہ نہیں جائیں گے میں نے کوئی اور دوست ہے تم ان کو بولا جی کہ آج بات ہوگی عبداللہ عطم پر جا بھائی نے کہا جی میں بھی چلتا ہوں ہم ادھر ہم چلے گے ہم وہ کتی رولی مرضیوں کی وہ کتی رولی مرضیوں کی ان سب نے ادھر جا کر کہ مرضوی مجھ سے لڑنا پڑ لڑ پڑے کہتے ہیں ہم نے تمہیں بولا تھا تو تمہیں ان سب کو لے کر آگئے ہم ہم میں نے کہا جی ہم سپیشلسٹ کھلاتے ہیں کھلا رہے ہیں نا ادھر کھلا رہی جو ہے وہ سپیشلسٹ پھر ہونا چاہیے نا دے دے تو یہ بات ہے کہ ہمارے ڈیبیٹر کہیں بھی کسی وقت کسی کے خلاف گبراتے نہیں جہاں پر جہاں تک کاندینیوں کا تعلق ہے وہ جو اگر سن رہے ہیں تو میں آج بھی ان کو چیلنی کرتا ہوں کہ اپنا بندہ تو سامنے لائیں ہم ہم مجھ جیسے آج سے بھی وہ ان کا کی کروائی پر سیمٹی فور کی کروائی پر بات ہو وہ مجھ جیسے بندے کو نہیں اوپر لیتا تو آپ اور عمر نظیب صاحب اور ضیاب بھائی اور سید صاحب آپ یہ دیکھیں اللہ پاک کے معاملات ہیں نا ہر قسم کا اللہ پاک نے مٹیریل قوم کو دی ہے دیکھیں ایک میں آلم دین ہوں میرا اپنا ایک مزاج ہے ایک آلم دین یعنی یہاں زفر اللہ شاہ صاحب اللہ پاک نے قوم کو دی ہے اب وہ قرآن پر بات کریں گے قادیانیوں کا جو قرآن پیش کرتے ہیں یادیس پیش کرتے ہیں ان کی وہ بڑی گریفت پکڑ لیتی ہیں اب میرا اپنا ایک مزاج ہے میں قادیانی کو قرآن اور دیس کی طرف حمومی طور پر آنے نہیں دیتا اس کو یہاں سے اٹھا آکے رکھتا ہوں تو میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک کے معاملات ہر چیز اس نے رکھی ہوئی ہے مفتی صاحب کتنی بار قادیانیوں نے سید صاحب سے یہ وعدہ کیا جی کہ آپ قرآن پر بات قرآن اور دیس پر بات کریں ہم آپ سے پھر مرزا کی کتب سے بات کریں وہ بات کروا لیتے ہیں ان سے ہاں ہاں وہی مگر مرزا پر نہیں آتے وہی نا ان کا اپنا ایک اسٹائل اللہ پاک نے وہ بھی ایک قوم کو یہ نعمت عطا کی ہے عمر نظیر بھائی آپ موجود ہیں جی عمر بھائی موجود ہیں عمر نظیر بھائی تھے یوں ویسے اتنی دیر ہوگی میں بھی سوچ رہا ہوں اتنی دیر ہوگی وہ خموش ہیں اچھا میرے خلم میں نہیں ہیں اس طرح پیر صاحب کے جڑہ سید زفلہ شاہ صاحب تو مناظرہ جیتے تسان بطور سامیت مبسرس ہو تجزیہ کار تے اوہ اس تو بعد پھر میری گل ہوئی ہے میں کیا جناب مرزا صاحب دے سیرت و کردار دے اتے گل ہوئی گی اور ایک ٹاپک ہے محمدی بیگم تسانی فرمارے سو گل کراؤ تے تسانو تے اور اکرام ملائی بھائی انڈیا اہ اینا دو بندیاں تے انکار ہو گیا تے پھر راضی ہوئے پھر شاہ صاحب تے آجا پھر یعنی آجا پھر اوہ نا بندہ تا آرلینڈ نینے کہ کدی کدی بیچ گریفت ہے پھر تے کدی چاہے ایدی گریفت نہیں آجا گریفت بڑے سیارے دے کار دی ایر بند گریفت بھی ٹھیک ہے لیکن اوہ ہے کہ جہرانہ انداز آجا اینجا 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 اوہ وچھ ہے اوہ وچھ بھی ہے اوہ کلد ہے تے فرشاہ صاحب تے مصروف باقی دگر اوروہ چیزان چے تے سیلوی صاحب وہ کتاب جھ مصروف لیکن سید دے بھی مسائل ہیں اپنی جگر نالے پتہ ہے کہ یہ نالے ڈیبیٹ بیکھو ڈیبیٹ ایک الگ ملک ہے ڈیبیٹ ہر ایک نہیں دیکھو ساڑھے بہت سے علماء نے کسے نو تقریر دے ویچے ایک ملکہ سالے او مکرر ہے کسے نو تدریس ہے ویچے ملکہ سالے اسرا مدریس ہے کسے نو تحریر دے ویچے ملکہ سالے اسرا مصنیف ہے اور کسے نو ڈیبیٹ دے ویچے اور ڈیبیٹ بھی پھر مختلف موضوعات دے ویچے کسے نو الہا دی دے ویچے بڑا او دی مطالعہ او اچھا ڈیبیٹ رے الہا دی دا کسے نو کرسچینٹی دے ویچے کسے نو ہندومت دے ویچے کسے نو قادیانی دے ویچے سمجھ رہے نا تو ڈیبیٹ ایک الگ ایک شعبہ ہے ڈیبیٹ ہر عالم دن ڈیبیٹ تے نہیں کر سکتا کیونکہ شعبہ نہیں ہے معلومات آنے دے باوجود بھی نہیں کر سکتا جی نہیں کرتا تحریر کر لے گا اوہی چیز تحریر کر لے گا جی تحریر ایک الگ شعبہ ہاں تحریر ہو کر لیں گے آج کل سیالوی جی صاحب ویڈیو کتا ہو قادیانی انسائیکلو پیڈیا چوتہ سو صفیان دی کتاب سی تو پھر بڑی زخیم ہو جن دی سی تو پھر اس نو آہ سیالوی جی صاحب اتنے کھلاڑی آدمی نے خدا دی قسمیں یعنی میرا نمہ نمہ دور سی جی میں اس دور دے ویچ جی جس بندے تو سب تو زیادہ متاثر ہوئے یا جی تم انہوں چیزیں ملیں گیاں سبان اللہ تے اوہ ایس دین ممہ مسیح آلوی صاحب ساتھے تکبیر ٹی وی پر بہت رسا ہاں جی انجی انجی پرانی گلہ میں کر رہے ہیں میں تو وہاں سے جانتا ہوں ان کو ہاں جی انجی انجی وہاں پر جو آہ مولانا صاحب صدارت کر رہے تھے ان کی میرے ساتھ ملکات چالیس سال پہ لے بعد ہوئی ہے اچھا اچھا سب سے پہلے جو جنہوں نے مجھے قادیانیت پر کچھ بتایا تھا جن کے پاس آہا اچھا اچھا وہ تھے پھر وہ اصل میں اتنے اب عمر سیدھا ہیں کہ ان کو بار بار ان کو دوسرے کمرے میں لے جاتے ریسٹ کے لیے اچھا اچھا میں نے وہاں پر جا کر سپیشل ملکات کی ان کے ساتھ صحیح 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 ٹھیک میں نے دیکھی ہے جی ویڈیوز وہ بابر میر بھائی نے وہ اپلوڈ کی ہیں اچھا اچھا دیکھئے آپ نے چینل کے اوپر آجی قلب کچھ بھائیوں سے ملکات بھی ہوئی ہے آہ جی 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 سبحان اللہ بیسے دیکھیں کہ اس ملک کے اندر بھی ختمین وہ خود کا کام بڑی بڑا خوشی ہوئی ہے یقین ملنے بڑی خوشی ہوئی ہے اور آل فل تھا اللہ اکبر اللہ فل تھا کیا بات کیا بات آہ ابو رافع صاحب آئے ہیں یہ بھی کالدری تھے بڑی خوش قسمت لوگ ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت صاحب جی سن رہا ہوا آپ بات کر رہے ہیں جی کل راجہ صاحب سے ملکات ہوئے ماشاءاللہ آن جی وہ سنا ہے پتا چلا ہے کہ مجاہد ان ختمین بوت کی آپس میں ملکات نہیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ برحال صحیح ہو گیا ٹھیک ضبط برحال جی میرا پیغام آجز کا یہ محفل کروانے والوں جو سربرا لوگ ہیں مجھے تو نہیں پتا ان کو مبارک بات آجز کی طرف سے ضرور پچھیں بڑی مبارک بات سید زفرلہ شاہ صاحب کا چینل کو ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے خوش دیر آف لائن تھا کل سے انشاءاللہ دوبارہ تئیس جولائی سے سکائے چینل جو یوکے میں سکائے عام طور پر جو ڈش چلتی ہے اس کے اوپر سیون فائیو ٹو نمبر پر آپ آ گیا پہلے سیون سکس زیرو پہ تھا ہمم تو سراج ٹی وی کے نام سے سراج ختم نبوت کے حوالے سے خصوصی اس کے اوپر نشریات ہے سیرز فلاشات کی اپنی تو میرے خیال سے ایک پوچھئے کے نام سے شاید وہ ترتیب ہے کیونکہ پچھلے دنوں عامہ سیالوی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے برمینگم تو وہ ملکات ہوئی ہے ممکن ہے پوچھئے کے نام سے ان کا بھی کوئی شاید کو پروگرام ہو کیونکہ وہ کافی ٹائم سے اس حوالے سے وہ سیریز یوٹیوب یا دیگر وہ آپ یہاں ٹک ٹاک کے بھی وہ کرتے تھے تو ان کے وہ بھی کچھ پروگرام کریں تو کن سے انشاءاللہ سکائے چینل نمبر سیون فائیو ٹو پہ دوبارہ سے سراج ٹی وی انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گا جی ماشاءاللہ اللہ برکتہ اتحافر میں اچھا صاحبان مجھے پھر اجازت چاہیے تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ برحال یہ ہے یار کہ آپس میں مجاہدین ختمین نبوت نہ ناول جا کریں یار نا کریا کرو یار کوئی بھی نہ کرے سندینے پہ جی تھلے بیٹھ کے چلو ساڑھے تو سیپ رہا ہو ساری میں تھے ایک غیر جانب دار نائی میں افریقہ دے بچوں نائی انہوں برا کن نائی انہوں میرے نزدیک ساری چنگے ہیں تے میرا اپنا ایک مزاج ہے یا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور ساری منو تے آجاز انہوں ساری پیار کرتے ساری کوئی بھی میں نالم کوئی نفرت نہیں کرتا اگر کوئی کار بھی لگے کوئی گل نہیں پھر بھی کوئی گل پھر بھی کوئی گل تے منو جادہ دیو وائی اے ہو یہ پیغام کے آپس مل جل کے ریا کرو تے پراہو تسی سارے رال مل کے تے کولو کے جڑے نا اور ہر اپنے دجھے پراہو عزت احترام دگو ان کو یار تو وڈا بن جا تے نو وڈا بنندہ شو کہ تو بن جا کوئی گل نہیں پھر کیو ہے یہ نہ کوئی فرق نہیں دننا یار کوئی اگر پھر ڈا بننا چاہتے ہیں انہوں نے بنا دیو یار تو دیکھ ہی ہو گیا یار ٹھیک ہے دابراکھر اسلام علیکم ورحمت اللہ احمد علی دی میری تے احمد علی دی تو ساکھا دے تعریف نہیں کیتی پھر بھی گئے جلدی احمد علی اتنا ٹائم دیتا ہے موسیقی